نحمده و نسلی على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدا تم من لسانی یفقخو قولی واجعلی وزیرم من احلی اللہم فکہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حق ورزکنا اطباع اللہم ارنا الباطلا باطلا ورزکنا جتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ الراد سورہ الراد مکی صورت ہے چھے رکوات اور فورٹی تھری آیات پر مشتمل یہ ترتیب کے اعتبار سے تو تیرمے نمبر پر ہے اور نزولی اعتبار سے نائنٹی سکست نمبر پر آنے والی صورت ہے اگر ہم دیکھیں تو اس طرح ایک اضافی آپ کو انفرمیشن لگاتار دیتی رہوں گی کہ اس میں ایٹھ ہنڈرن سکسٹی تھری کلمات ہیں اور حروف تین ہزار چھ سو چودہ حروف ہیں اس صورت میں یہ صرف ایک علمی ہلوالے سے ہے ادوائز سے ہمارے ایمان اور اخلاق میں کوئی فرق نہیں پڑے گا بس اوقات کچھ لوگ ایکسٹرہ انفرمیشن قرآن کی چاہ رہے ہوتے ہیں اس کا نام آیت نمبر تیرہ میں وَيُصَبِّهُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ بادلوں کا اور راد کا حمد و سنہ اور تسبیح کرنے کا تذکرہ اس حوالے سے سورہ راد کا نام مکہ کا آخری دور جو ہے یہ وہ سورہ دور ہے جس میں سورہ راد نازل ہوئی اگر مزامین کو دیکھا جائے تو توحید اور رسالت یہ دو اقائد ہیں جن پر بنیادی طور پر اس صورت میں کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عَلِفْ لَا مِمْ رَا تِلْكَ آیَتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُ وَلَكِنَّ أَكْسَرَ النَّاسِ لَا يُؤْبِنُونَ عَلِفْ لَا مِمْ رَا یہ ایک الْكِتَاب بہترین کتاب ہے the best کتاب یہ جو تم پڑھنے چاہلے ہو یہ جس کا تم آغاز جس کی تعلیم کا آغاز کرنے لگے ہو جن کی نشستوں کے ساتھ تم جڑنے لگے ہو یہ کیا ہے کوئی ordinary book نہیں ہے الْكِتَاب the best book حدیثِ مبارکہ کے الفاظ دہرا لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالق کے کلام کو مخلوق کے کلام پر وہی فوقیت ہے جو خالق کو مخلوق پر اور یہ کیا ہے اللہ نے قرآن میں خود فرمایا وَهُوَا خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ساری دنیا بہت سے چیزیں جمع کرتی ہے لیکن تم ان نشستوں میں بیٹھ کے جو جمع کرو گے وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہیں جسے لوگ سمیٹھتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب جو تم پڑھنے لگے ہو یہ الْكِتَاب ہے اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ این حق ہے مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے اللہ ہمیں ان میں نہ بنانا اللہ مان کر سمجھ کر بلا شک اور شبہ اطاعت کرنے کی توفیق اتا فرمانا وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تمہیں نظر آتے ہوں پھر وہ اپنی تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا اور اس نے آفتاب اور مہتاب کو ایک قانون کا پابند بنا دیا اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر کے لیے چل رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے بغیر آمدن ترونہا اس کا قرآن میں بہت دفعہ ذکر کی ہے کہ یہ آسمان جو ہے بغیر ستونوں کے اللہ نے بلند کی ہے اللہ کی تخلیق میں آسمان ایک بہت بڑی اور زبردست تخلیق ہے اور یہ بات میں آپ کو دور قرآن میں بہت دفعہ کہوں گی کہ اللہ کی ایک ایک مخلوق اور ایک ایک تخلیق ایسی ہے کہ اس میں سے صرف ایک ہی مخلوق کو دیکھا جائے نا تو وہ چیخ چیخ کے اپنے خالق کا اعلان کرتی ہے اور چیخ چیخ کے اپنے خالق کی پہچان بتاتی ہے اللہ ہمیں ایمان فرکان برحان اور پہچان اطاف فرما دے اگر آپ آسمان کی طرف نگاہ دھوڑائیں وہ جو علامہ اقبال نے فرمایا نا کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ آسمان کی طرف دیکھیں تو حد نگاہ تک endless vision outside تک ایک نیل گھوسی چاتر اور اس میں نہ کوئی رخنا نہ کوئی سوراہ نہ کوئی بل نہ کوئی سلوٹ نہ کوئی جھول اور پھر اتنا بڑا ایک canvas جو endlessly extend کرتے ہیں اس کے لیے کوئی support نہیں ہے ہم چھوٹا سا ایک tent لگاتے ہیں ہم چھوٹا سا ایک چھت بناتے ہیں تو اس کے نیچے pillars کھڑے کرتے ہیں اس کے نیچے supports لگاتے ہیں اور کتنا بڑا complicated system evolve کرنا پڑتا ہے لیکن look at this کوئی support نہیں کچھ بھی نہیں اور پھر بدلتا ہے دیکھو آسمان رنگ کیسے 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 آسمان کی رنگت بدلتی ہے صبح ڈان کے وقت وہ ہلکی سی زردی باقی کے آسمان کا رنگ اور ہے پھر اس کے بعد سورج کے sunset کے وقت کتنے خوبصورت رنگ بدلتے ہیں کبھی آسمان نیلا ہے کبھی پیلا ہے کبھی سرخ ہے کبھی سیاہ ہے اور پھر کبھی اس کے اوپر قوس قضا کے سارے رنگ پھیل جاتے ہیں اور پھر وہ رات کی تاریکی کی جادر لپٹ جاتی ہے یہ وہ screen ہے یہ وہ canvas ہے ایک stage theater کے اندر جب background scene کو change کرتے ہیں تو کتنا عاملہ درکار ہوتا ہے یہاں پہ automatically وہ screen change ہوتا ہے یہ رب کی پہچان ہے یہ رب کی تخلیق ہے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بنانے کے بعد وہ اپنے تخت پر جلبہ فرما ہوا اور پھر یہ سارے کا سارا نظام سورج کا چاند کا ستاروں کا دن کا رات کا ہر ایک وقت مقرر کے لیے چل رہی ہے اور اللہ ہی اس سارے کام کی تدبیر کر رہا ہے سورج چاند ستارے اگر آپ دیکھیں تو ہر ایک کا وقت نہیں ہے ہر ایک ایک محلت نہیں ہے سورج آتا ہے تلو ہوتا ہے پھر غروب ہوتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے پھر چلا جاتا ہے چاند آتا ہے مختلف شکلوں میں آتا ہے اور پھر غروب ہوتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے ستارے کچھ دیں ٹمٹم آتے ہیں پھر گم ہو جاتے ہیں دن آتا ہے رات آتا ہے موسم آتے ہیں حیتیں حالتیں رت سب کچھ بدلتی رہتی ہے کیا پیغام ہے پیغام یہی ہے کہ ہر شخص ہر شخص ایک مقررہ وقت کے لیے چل رہا ہے اگر ہم اپنی زندگی کی حالت بھی دیکھیں تو کیا ہم ہمیشہ ایک ہی حال میں پیدائش پیدائش کے بعد وہ چھوٹا سا بچہ اس کے بعد اس کا بچپن پھر سکول پھر کالج پھر یونیورسٹی پھر جاب پھر ذمہ داریاں پہلے میکے پھر سسرال پھر کمبائن سسٹم اپنی بہوں کا کیا یہ سب چل نہیں رہا ہاں سب چل رہا ہے سب جاری ہے اور سب رکے گا نہیں ہم ہمیشہ اس زندگی میں رہیں گے نہیں یہی لمحہ فکر ہے یہ زندگی چلتی جاری ہے اس زندگی کی اس فکر کو اپنی غالب فکر کرنے کے بعد یہ فکر غالب کرنی ہے کہ یہ چلتی رہے گی اور اس کے بعد ایک اگلی زندگی اگلا مرحلہ سفر ادم جاری ہو جائے گا اللہ ہمیں فکر آخرت سے عشنا کر دیں اللہ ہمیں غم آخرت اتا فرما دیں اللہ دنیا میں پورے کا پورا علجنے کی بجائے ہمیں اس کی تیاری کی توفیق قطع فرما دیں اور اللہ ہی اس سارے کام کی تدبیر فرما رہے ہیں وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے شاید ہے کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو وہی ہے جس نے زمین پھیلا رکھی ہے اس میں پہاڑوں کے گھوٹے گاڑ دیں اور دریا بہا دیں اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے زمین پھیلا دیں اور یہ بات یاد رکھے گا کہ زمین جو ایک ہموار سا گول سا سمود سا گول بال نہیں ہے یہ بات قرآن میں بہت دفعہ گئی میں آج بنیادی طور پر وضاحت کر رہی ہوں کہ جو اللہ کہہ رہا ہے پہاڑوں کے کھونٹے گاڑے ہیں جب زمین بنی تھی یہ ارث بنی تھی تو یہ ایک بہت نرم سا گول سا ایک بال تھا اور یہ پہلے پتا ہے کہ پہلے یہ گیس تھی پھر گیس جو ہے وہ لیکوڈ بنا پھر لیکوڈ سیمی سالیڈ بنا اور پھر جب وہ سیمی سالیڈ روٹیٹ کر رہا تھا تو وہ کبھی ایک طرف ڈھلکتا تھا کبھی دوسری طرف ڈھلکتا تھا اس پورے کے پورے ڈھلکنے کو اور اس سرکلنگ مومنٹ میں وابلنگ کو پریونٹ کرنے اور وائیبریشن روٹیشن کے دوران اور اس وابلنگ مومنٹ کو پریونٹ کرنے کے لیے مائے اللہ جو بہترین فیزسٹ ہے اس نے ویٹ کو بیلنس کرنے کے لیے زمین کے اندر کھونٹے گار دی اور وہ پہاڑ تھے اور یہ پہاڑ واقعی گارے میں ہے یاد رکھے گا ہمیں جیولوجس بتاتے ہیں کہ پہاڑ جتنے زمین سے اوپر نظر آتے ہیں اس سے زیادہ وہ زمین میں کیلو کی طرح گارے میں اور قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے اور یہ صرف ویٹ بیلنس کے لیے تھا اور جب یہ پہاڑ زمین سے اوپر تھے پھر پانی بہا اور پھر وہ پانی کا بہنا اور پانی کی ویلوسٹی نہروں اور دریاؤں کا ذریعہ بن گئی یہ تدبیر کرنا کسی انسان کا نہیں کیسے ہے کہ جو پہاڑوں کو دیکھتا ہے جو سورج کو دیکھتا ہے جو چاند ستاروں کو دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ خود ہی بن گیا نہیں کوئی بنانے والا ہے اللہ ہمیں اپنی پہچان عطا فرما دے اور پھر اس نے دریا بہائے تو کیا کیسے آٹومیٹکلی ریلیٹر سسٹم ہے اس نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے بنا دیئے اور وہی دن پر رات کو تاری کرتا ہے ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں کن کے لیے سب کے لیے نہیں کن لوگوں کے لیے جو قائنات کی کرتے ہیں میں ان کے کے باغ ہیں کھیتیاں ہیں کھجور کے درخت ہیں جن میں کچھ اکیر ہیں کچھ دور ہیں سب کو ایک ہی پانی سے راب کرتا ہے مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کم تر ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی پھر بھی آپ دیکھیں کہ ایک ہی طرح کی مٹی ایک زمین ایک ہوا ایک سورج ایک پانی لیکن اس زمین میں سے کتنے متفرق قسم کے پھل جن کے رنگ جن کی شکلیں جن کی خیئیت جن کی ساکھ جن کی سمیل جن کا جن کا فلیور جن کی تاثیر جن کے منرل جن کے وائٹمین فرق فرق اللہ ہمیں اپنی پہچان عطا فرما پہچان کے ساتھ اپنی برہان اپنا ایمان اور پھر اپنی بندگی کے طریقے سکھا اب اگر تمہیں تعجب کرنا یعنی اتنا اللہ نے اپنا تعریف کروانے کے بات فرمایا اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل تو ان لوگوں کا کال ہے جو کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے یعنی اتنی بڑی کائنات کا کرییٹر جتنے اتنا بڑا آٹومیٹک سسٹم آف یونیورس بنا لی ہے اس کیسے لیے تمہیں مٹی سے پھر سے مرانا کہ مشکل تم ان لوگوں کی بات پر حیرت کرو کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے انکار کیا ہے یہ جن کی تمنائیں وہ کہتے ہیں نا دل مانگے اور کھل کے جی ہو میری زندگی تمہیں اس سے کیا یہ عرضوں کے تمناوں کے خواہش کے ڈیزائرز اور ٹیمٹیشنز کے ٹاک ہیں پھر یہ اپنے اہل خانہ اپنی برادری اپنے معاشرے کے رسومات کے ٹاک ہیں یہ دنیا کی محبت اور خب دنیا کے ٹاک ہیں اور جن لوگ نے ان ٹاک کو اتار کے اللہ کے بندگی کا ٹاک اپنے گلے میں نہیں ڈالا وہ قافر ہیں اور ان کا انجام جہنم ہے اللہ اچر نا من النار یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کی جلدی مجھا رہے ہیں حالان کہ ان سے پہلے جو تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دی ہے کہتے ہیں شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری پہلے اللہ نے اپنی قلام کا تعریف کروایا پھر اللہ نے اپنی ذات کی صفات اور پہجان اور نشانیاں دکھائیں اب نبی پر لگائے جانے والے اترازات کا جواب تم تو میں اس خبردار کر دینے والے اور ہر قوم کے لئے ایک رہنما ہے اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے ماں نہیں جانتی باپ نہیں جانتا کہ ان کی قسمت میں تقدیر میں جو اولاد لکھی جاری ہے وہ مذکر ہے وہ مونس ہے اس کا رنگ اس کی حیت اس کی شکل اس کی ساخت اس کی جنیٹکس کوئی نہیں جانتا جس ماں کے پیٹ میں جس نے پیدائش کے بعد کہنا میں تم سے محبت کرتی ہو اس سے زیادہ محبت کرنے والا وہ رب اصل ربوبیت کرنے والا ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے جو کچھ اس میں بنتا ہے وہ اس سے بھی جانتا جو کچھ اس میں کمی بیشی ہوتی ہے وہ اس سے بھی باخبر ہے ہر چیز اس کے ہاں ایک مقرر میاد میں ہے وہ پوشیدہ ظاہر ہر چیز کا عالم ہے وہ بزرگ ہے ہر حال میں بالا تر رہنے والا تم میں سے کوئی شخص خاضور سے بات کرے یا آہستہ اور کوئی رات کی تاریخ میں چھپا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو اس کے لیے سب برابر ہے ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے کس کے اللہ کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں یہاں پر اللہ رحمان رب اپنا ایک انداز بندے کے ساتھ سمجھا رہے اللہ رحمان ہے اور بندہ اس کی بہترین مخلوق اشرف المخلوقات ہے اپنی بہترین اشرف مخلوق کی حفاظت کے لیے رحمان رب نے محافظ اور نگران مقرر کرتی ہیں یہ محافظ اور نگران کی تفسیر دو حوالوں سے قرآن میں مفسرین بتاتے ایک تو پریکٹکلی آگے پیچھے دائیں بائیں سے حفاظت کرنے والے جیسے کہتے ہیں بوڈی گارڈ ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی نے بندوں کی حفاظت کے لیے اپنے ہر بندے کوئی ماباپ ایسے ہیں ماباپ اپنے اولاد سے چاہے کتنی محبت کریں لیکن ایفلوئنٹ سے ایفلوئنٹ اور مالدار سے مالدار والدین جو ہیں وہ اپنے اولادوں کو سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں بھیجنے کیلئے کیا ان کے ساتھ بوڈی گارڈ بھیج سکتے مالی طاقت رکھنے کے باوجود بھی نہیں بھیج سکتے بہرحال اللہ سبحانہ تعالی ہم سے اتنی محبت کرتا ہے اور ہماری اتنی حفاظت کرتا ہے کہ ہر شخص کی حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ تعالی نے نگران اس کے آگے پیچھے مقرر کر رکھے ہیں جو اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف سے اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کہ محبت کا احساس ہو رہے اس کے مہربان ہونے کا احساس ہو رہے اس کے محافظ اور نگران ہونے کا احساس ہو رہے اور پھر یہ بھی یاد رکھئے گا کہ یہ جو میں آپ کو بتاؤ کہ یہ محافظ ہیں ان کا احساس آپ کو بتائیں کیسے ہوگا آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ روڈ سائٹ ایکسیڈنٹ میں گاڑی نظر آتی ہے جو بلکل اس کے قریب سے گزرنے والے جب گاڑی کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسے رونٹے کھڑے ہو جاتے اور ہم کہتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی نہیں بچا ہوگا اور ہمیں پتہ چلتا ہے جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بلکل انسکیش نکل آئے اور کہنے والے کہتے ہیں کہ جی وہ ائر بیگ بھی نہیں کھلا تھا اور گاڑی بلکل ایسے کچھ بھی نہیں بچاتا لیکن اس میں سے کوئی انسکیش نکل آئی کس نے ایک ایک آنکھ کی حفاظت کے لئے سات سات محافظ نگران فرشتے مقرر کر رکھے ہیں دونوں آنکھوں کے لئے سات سات محافظ نگران فرشتے کتنی باتیں سے بتا چلتی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ فرشتوں کی تعداد کتنی کثیر کتنے کثیر فرشتے ہوں گے کہ ہر انسان کی ایک ایک آنکھ کے لئے سات سات فرشتے اور آپ کو بتا یہ سب فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں حمد سنا کرتے ہیں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں بتائیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو میری اور آپ کی تسبیحات کی میری اور آپ کی بندگی اور عطاعت کی ہے کوئی ضرورت جب اتنے قصیر فرشتے یہ سب کچھ کرتے ہوئے نظر آ رہے اور پھر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ہماری آنکھ ہمارے جسم کا وہ عزو جو اللہ کے نزدیک کتنا اہم ہے نور بصیرت نور بسارت اللہ کے نزدیت کتنا اہم ہے اللہ نے اس آنکھ کے حفاظت کے لیے ساتھ ساتھ نگران پرشتے مقرر کر دی ویسے اللہ نے آنکھ کو اس بونی کیج میں رکھ دیا پھر اس کے اوپر ایک دبیا کو آئی بلیڈ کے ساتھ بند کر دیا پھر اس میں پلکوں کی جھالر یہ سب حفاظت ہے لیکن آن ٹاپ بھی نیو کے ساتھ فرشتے بھی موجود ہیں اور یہ ساتھ فرشتوں کے بارے میں آپ بتاؤ کہ آپ نے روٹین میں بھی کئی دفعہ آنکھ بچ گئی شکر تو ہے کہ آنکھ بچ گئی لیکن کیسے بچ گئی یہ وہ ساتھ محافظ نگران فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے لوگوں کی آنکھ کی حفاظت کرتے اور آگے چلنے سے پہلے یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے اور دل میں یہ اپنا سوال بھی کر کیا ہم اپنی نگاہوں سے وہ چیزیں جس کو میرا رب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ جب تمہاری نگاہیں کسی ایسی چیز پر کسی منظر پر کسی جسم کی ایسے حصے پر پڑھ جائیں کسی فلم کسی ڈرام کسی ایسے ولگر چیز پر جائیں جو تمہاری اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اس کی بہترین توفیق اطاف فرمائے تو یہ وہ نگران فرشتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ جو نگران فرشتے ہیں وہ کرامن کاتبین جو ہمارے عامال کی حفاظ جو صبح سے لے کر شام تک انشاءاللہ سورہ یاسین میں بہت بزاحت سے بات کروں گی سے ہمارے انداز اخلاق معاملات وہ ایک کانٹینویس ڈکٹیشن ہیں ان فرشتوں کو تو کرامن کاتبین ایسے ہیں جو ہمارے عامال کی حفاظت کرتے ہیں اور یہ بتانے کے بعد کہ میں نے تمہارے لئے محافظ نگران فرشتے مقرر کی ہیں اللہ پھر اپنی ایک سنت بتانے کے بعد ایک اپنا اہم قائدہ بتا رہا ہے کیا حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا اپنے دلوں اور دماغوں کو کھول کے کھلے حواظ کے ساتھ سنے گا میرا رب مجھ سے اور آپ سے آج کی خالات میں ان آفت کی گھڑیوں میں مخاطب ہو کر میں اپنی سنت اور ایک قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اصاف کو نہیں بدلتی وہ جو حالی نے فرمایا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو آپ اپنی خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا دو باتیں سے سمجھ آتی دو باتیں واضح طور پر شرع صدر کر لیجئے یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو بدلتا ہے تو اس قوم کے رویے اس قوم کی حالت کو بدلنے کے لیے ٹرگرنگ فیکٹر یا متخرق وجیلہ یا سبب بنتے ایک قوم خوشحالی میں ہے ایک قوم آسودہ ہے لیکن وہ اپنے رویے سے اللہ کی نافرمانیاں سرکشیاں حدوث تجاوز گناہ فسق اور فجور کے رویے دکھاتی ہے تو اس کی خوشحالی بدھالی میں بدل جاتی اور پھر ایک قوم اگر بدھالی میں ہے اللہ کی عذاب میں ہے اللہ کی ناراضگی میں ہے اور وہ اپنے رویے سے اصلاح استغفار اور اللہ کی بندگی کی طرف پلٹ کے لوٹ آتی ہے تو پھر اس کی بدھالی خوشحالی میں پلٹ جاتی آج کی حالت اس سیچویشن کو اس آفت اور اس کرائسس کو سمجھنا کہ یہ کیوں آئی کیونکہ بحاصیت قوم اللہ کے بندے اللہ کی مخلوق کے اوپر ظلم زیادتی نافرمانی حقوق تی تجاوز حدود سے تجاوز فسق اور فجور اس زمین میں عام ہو گیا تھا ظلم عام ہو گیا تھا زیادتی عام ہو گئی تھی ظلم کو دیکھنے کے بعد لوگ اٹھ نہیں رہتے ظالم حکمرانوں کے خلاف قلمہ حق پکار نہیں رہتے جب زمین ظلم سے بھر گئی تو پھر اللہ نے خوشحالی کو بدھالی سے بدل دیا یہ آفت یہ بدحالی یہ تکلیف یہ بدامنی یہ خوف یہ بدل کے آسودگی اور امن میں کب بدلے گا رویے بدلیں گے دل بدلیں گے سوچیں بدلیں گے اخلاق بدلیں گے بندگی بدلیں گے نمازیں پڑھ لیجئے اللہ کے آگے جھک جائیے اصلاح کی طرف پلٹ آئیے اگر آفت کو ٹالنا چاہتے ہیں اس آیت کی سنت کے نسکے کو سمجھ لیجئے اللہ ہمیں سمجھنے سمجھانے اور یہ پیغام عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو وہ کسی کے ٹالے سے نہیں ٹل سکتی اور میرا خیال ہے یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ایسی قوم کا کوئی حامی اور مددگار ہو سکتا ہے بڑی بڑی قومیں گھٹنے ٹیک گئیں بڑے بڑے یہ اللہ احکم الحاکمین کی طاقتیں جب تک وہ نہیں ٹالے گا تب تک نہیں ٹلیں اللہ اس آفت کو ٹال دے اللہ اس مصیبت کو ٹال دے اللہ اس پریشانی کو ٹال دے اللہ اس وبا کو ٹال دے اللہ اپنی رحمت سے دھام کہ میری قوم کو اس مسئلے کا حل سمجھ کے رب کی بندگی اور اصلاح کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرما وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشیں بھی لاہق ہوتے ہیں بجلی چمکتے ہیں تو کیا اندیشیں لاہق ہوتے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں بجلی کہیں گرے گی کسی گھر کو کسی کو نقصان پہنچائے گی اور دوسرے اندیشیں ہوتے ہیں پتہ نہیں کتنے سیاہ بادل آئے ہیں اور کیسے برسیں گے اور کیسے جلتھا لوگا کہیں سیلاب توفان آئے گا اور پھر کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کچھ موسم جیسے آج کل کا موسم میں فصلیں پکی پڑی ہیں تو اس وقت یہ گھبراہٹ اور پریشانی ہوتی ہے کہ اگر یہ بارش برسی تو فصلیں جویں برباد ہوں گی تو تمہیں اندیشیں لاہق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں وہی ہے جو پانی سے لدے وے بادل اٹھاتا ہے بادلوں کی گرج کیا کرتی ہے یہ کانسرپ سمجھیں بادلوں کی گرج اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے اور فرشتے اس کی حیبت سے لرستے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں وہ قڑکتی بھی بجلیوں کو بھیجتے ہیں اور بسہ اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے این اس حالت میں گرا دیتا ہے جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں فلواقع اس کی چال بڑی زبردست ہے اللہ سبحانہ تعالی اس آیت میں واضح طور پر یہ بتا رہے ہیں کہ بادل اور بادلوں کا گرجنا اللہ کی حمد و سنا کا طریقہ ہے اللہ قرآن میں یہ بات حقیقت ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ یہ بات کا تذکرہ کرتا ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق دو کام بلکہ تین کام کرتی ہے ایک تو یہ کہ ساری مخلوق اللہ کی اطاعت اور بندگی کرتی ہے اللہ کی نافرمانی کا تصور صرف ان دو صاحب اختیار مخلوقات میں دوسرا اللہ کی ساری مخلوق اللہ کی حمد و سنا اس کی پاکی اس کی بزرگی اس کی تصویحات کرتی ہے اور تیسرے اللہ کی ساری کی ساری مخلوق اللہ کی آگے سجدہ ریز ہوتی ہے فرشتے تک یہ تینوں کام کرتے ہیں اور اللہ کی ساری مخلوق یہ کام کرتی ہے اللہ ہمیں بھی ذاکر زبان اطا فرما دے اللہ ہمیں بندگی کے طریقے سکھا دے اللہ ہمیں اتاد گزار زندگی کی توفیق اطا فرما دے اور اللہ کسر سے سجدے اور قربِ الٰہی کو پانے کی توفیق اطا فرما دے اسی کو پکارنا برحق ہے صرف پکارنا ہے تو اسی کو پکارو اگر آپ دیکھیں تو آج کے حالات میں پورے کے پورے طریقے اللہ ان آیات میں سمجھاتا چلا جا رہے کہ یہ تکلیف آئی کیوں ہے اسلاح کی طرح پلٹو گے تو تکلیف پلٹے گی اور پھر اگلا کام کیا کرو اس کو پکارو جھولی پھیلاؤ گڑ گڑاؤ آجزی کرو اور اپنی حاجت روائی کرو اور پکارنا کس کو ہے اللہ کو پکارنا ہے رہی وہ دوسری ہستیاں جنہیں ان کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو ان دعاوں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے انہیں پکارنا تو ایسا ہی ہے نا جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے موہ تک پہنچا حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا تو نہیں بس اسی طرح کافروں کی دعائیں تو کچھ بھی نہیں ہیں مگر ایک تیرے بے خدف وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین اور آسمان کی ہر چیز تاؤن کرخن سجدہ کر رہی ہے اور سب چیزوں کے سائے بھی صبح و شام اس کے آگے جھک رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں کہ صرف اس کو پکارنا حق ہے اور اس کے علاوہ اگر کسی اور ہستی کو پکارا تو وہ کیا ہے وہ شرک اور کفر ہے پکارنا دعا صرف اللہ کا حق ہے اور دعا صرف اللہ ہی سے مانگی جائے گی یہاں مجھے وہ واقعہ یاد آ رہے ہیں ایک بادشاہ کا واقعہ وہ بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلا اور شکار کے لیے نکلا تو شکار میں تاقب کرتے کرتے شکار اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گیا اجب وہ اکیلہ اور تنہا ہو گیا تو نہ اس کے پاس کھانا تھا نہ پانی تھا وہ اس کے ساتھ کے سواروں کے پاس تھا اب جنگل میں تنہا ہے اور وہ بھوکا اور پیاسا بھی ہے جب بھوک اور پیاس نے اس کو ستایا تو وہ ڈھونٹے ڈھونٹے آگے ایک چرواہے کے پاس پہنچا چرواہے نے جب اس کو دیکھا تو اس کو پلایا اس کو کھلایا اب یہ چرواہا اس بادشاہ کا محسن بن گیا اور اس کے حسان کا اطراف بھی بادشاہ نے کیا اور جانے سے پہلے اس نے اپنا تعرف کروا کے چرواہے کو یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھو تم میرے محسن اور تم نے آج مجھ پر بہت بڑا احسان کی ہے تو لہٰذا اب تمہیں کبھی کوئی ضرورت پڑے کوئی مشکل پڑے تو تم میرے دربار میں بلا جھجک چلے آنا اور جب آج شاہ اپنے دربار میں واپس آیا تو اپنے درباریوں سے اس چرواہے کا نام بھی بتا دیا اس کے حلیے کا تعرف بھی کروا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر اس حلیے اس نام کا کوئی چرواہہ آئے تو اس کو میرے پاس پہنچنے سے نہ روکا جائے کیونکہ وہ میرا محسن ہے اب ظاہر انسان کی زندگی میں حاجتیں تو چلتی رہتی ہیں کچھ دن گزرے تھے کہ چرواہے کو کوئی مستہ درپیش ہوا اور اس کو کوئی ضرورت آئی تو اس کو خیال آیا کہ بادشاہ سلامت نے تم مجھے جیسے کہتے ہیں ایک بلانگ چیک اور اوپن آفر دیا تھا تو میں جا کے اپنی حاجت بادشاہ سلامت سے بات کرتا وہ دربار میں پہنچا جیسے بادشاہ نے انسٹرکشنز دی بھی تھی درباریوں نے نہیں روکا اور اس کو سیدھا بادشاہ کے پاس جانے دیا لیکن انہی دنوں میں کچھ حالت ایسی تھی کہ بادشاہ کا بیٹا بہت زیادہ بیمار تھا اور جس وقت یہ چرواہہ بادشاہ کے پاس پہنچا بادشاہ جائے نماز کے اوپر نماز پڑھ کے نماز پڑھنے کے بعد اپنی جھولی پھیلا کے گڑ گڑا گڑ گڑا کے رو رو کے اپنے بیٹے کی صحتیابی کی اللہ سے دعا کر رہا تھا یہ چرواہہ کچھ دیر تو بادشاہ سلامت کو دیکھتا رہا لیکن تھوڑی دیر گڑ گڑاتے ہوئے بادشاہ کو دیکھ کر وہ پلٹ گیا اب جب بادشاہ اپنی دعا اور سلام سے نماز سفاری ہوا تو درباریوں نے اسے فوراں خبر دی کہ فلاں نام کا فلاں ہو لیے کا وہ چرواہہ آیا تھا ہم نے اس کو روکا لیکن وہ کچھ کھڑا ہونے کے بعد چلا گیا بادشاہ نے فوراں ہی اپنے ہر قارے بھیجے اس کو بلایا واپس لائے اور اسے پوچھا کہ تم کیوں آئے تھے کیا غرستی اور تم کیوں چلے گئے چرواہے نے لہو دہوت الحق کی حقیقت کو بڑے خوبصورت الفاظ میں بیان کیا اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے ایک دنیاوی حاجت تو تھی مجھے ایک ضرورت تو تھی میں آپ کے پاس آیا کہ میں آپ سے اپنی حاجت بیان کروں لیکن میں نے آ کر دیکھا کہ آپ تو خود اپنے سے بڑے ایک حاکم کے آگے جھولی پھیلا رہے ہیں تو میں نے یہ مشاہدہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ پھر میں بھی اسی حاکم سے کیوں نہ مانگوں جس سے آپ مانگ رہے ہیں یہ ہے لہو دہوت الحق جھولی پھیلانی ہے تو اس کے آگے پھیلائیں اب پھر رمضان کا مہینہ دعاوں کی قبولیت کا مہینہ تحجد کے وقت جب وہ جھولی ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے کوئی جو دعا مانگے میں اس کی دعا کو قبول کروں رمضان کے مہینے میں چلتے پھٹتے اٹھتے بیٹھتے کھڑے لیٹے ہر حال میں اپنے لیے دوسروں کے لیے غیروں کے لیے آفت کے ٹلنے کے لیے خیر کے آنے کے لیے برکت کے ملنے کے لیے گناہوں کی بخشش کے لیے ملک و قوم کے لیے اپنوں کے لیے پرائیوں کے لیے قصرت سے دعائیں کریں اور مظلوم امت مسلمہ کی داد رسی کے لیے بھی فریاد رسی کو اپنی دعاوں کا حصہ بنائیں ان سے پوچھو آسمان اور زمین کا رب کون ہے کہو اللہ ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز بنا لیے جو خود اپنے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار بھی نہیں رکھتے کہو کیا انتھا اور آنکھوں والا برابر ہوتا ہے کیا روشنی اور تاریخی یقصہ ہوتی ہیں اور اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے وے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا کہو ہر چیز کا خالق تو اللہ ہے وہ یقتہ ہے سب پر غالب اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندینالہ اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ انداز قرآن میں بہت جگہ نظر آتا ہے کہ اللہ ہمیں ہماری روز مرہ زندگی اور ہماری جو اٹھ گٹھ کے معاملات ہیں اس میں سے مثال اور تشبیح اور سیملیز کے ذریعے بڑے گہرے حصول سمجھاتے ہیں تو یہاں پر بارش کی مثال دے کر بتایا جا رہا ہے کہ جب بارش برستی ہے تو ندینالہ اپنے ظرف کے مطابق پانی لے کر نکلتے ہیں پھر جب سہلاب اٹھتا ہے تو سطح پر چھاگ بھی آگئے اور ایسے چھاگ انتھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں چھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے اور جو چیز انسانوں کے لئے نفع بخش ہے نا وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے اسی طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے بڑی خوبصورت اور گہری بات ہے جو یہاں سے سمجھ لیجئے پہلے میں آپ کو مثال سمجھاتے ہوں پھر تشبیح اور سیملی سے کیا مراد ہے وہ سمجھاؤں گے اللہ سبحانہ تعالی بہت جگہ یہ مثال بارش کے برسنے کی مثال دیتے ہیں آپ دیکھیں جب بارش آسمان سے برستی ہے تو یہ پانی زمین پر بہتا ہے مختلف ندی نالے اپنی اپنی کپیسٹی اپنی اپنی جو ان کی صلاحیت اور استطاعت ہے اس کے مطابق پانی لے کر نکلتے ہیں ندیوں نالوں میں تھوڑا اور بڑے بڑے دریاؤں میں زیادہ پانی نکلتا ہے اب جب ندی نالوں میں اور دریاؤں میں پانی بہتا ہے تو پھر ان کی تیمیں پتھر بھی ہوتے ہیں یہ پتھر ڈالتے ہیں اور اس پانی کے بہاؤ کی رکاوٹ کی وجہ سے دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں پانی اور پتھروں میں جو فرکشن پیدا ہوتی ہے اس رغڑ کی وجہ سے ایک تو جھاگ بنتی ہے جو پانی کی سطح کے اوپر آ جاتا ہے اور دوسری بات یہ کہ اس پانی کے بہاؤ کی وجہ سے وہ پتھر کے اندر سے باریک باریک ریزے جو ہیں وہ کٹ جاتے ہیں اور وہ ریت کی شکل میں تیمیں بیٹھ جاتے ہیں یہ دو چیزیں اللہ فرمارے کہ یہ جو سطح پر آنے والا جھاگ جو لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے نا ظاہری طور پر وہ پھول پھول کے سمندر دریاؤں کی سطح پر جھاگ آتا ہے ان پہاڑوں کے رگڑ کی وجہ پتھروں کی رگڑ کی وجہ سے یہ تو اٹھ جاتا ہے ایوپریٹ کر جاتا ہے لیکن وہ جو مفید ذرات ہیں وہ تیہ میں بیٹھ جاتے ہیں اور آپ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ دریاؤں اور ندی نالوں کی تیہ میں جو بیٹھی بھی مٹی ہے وہ بہت زرخیص ہوتی ہے تو لہٰذا اصل مثال سے مراد کیا ہے اللہ زبانہ تعالی قرآن میں جہاں بھی بارش کا تذکرہ فرماتے ہیں اور بارش کا تذکرہ کرتے ہیں اس سے ایک مراد قرآن کی تعلیم کی نشستیں اور محفلیں ہیں کیونکہ بارش بھی رحمت ہے اور بارانی رحمت ہے اسی طرح قرآن کی تعلیم کیا ہے وہ بھی اللہ کی رحمت اس تعلیم کی وجہ سے اللہ کی رحمت جو ہے وہ شامل حال ہوتی ہے اب ہوتا کیا ہے کہ جب قرآن کی تعلیم کی نشست میں ایک مومن اور ایک مسلمان بیٹھتا اور رہتا ہے تو وہ اپنے اپنے ذرف کے مطابق ہم سب قرآن کی نشست سے جوڑے ہیں سب برابر فیض نہیں پائیں گے اپنے حالات اپنے ایمان اپنی لگن اپنی تڑپ کے لحاظ سے قرآن کی محفل سے فیض مختلف کٹیگریز میں لوگ مختلف ایمان سے جھولی بھر کے جائیں گے اللہ ہمیں جھولی بھرنے والا بنا دے اور اللہ ہمیں خوب خوبی سمیٹنے والا بنا دے اب جب لوگ قرآن کی محفل سے جھڑتے ہیں اور قرآن کی نشست سے جھڑتے ہیں اور پھر قرآن کی تعلیمات سے فیض پا کے اپنے گھروں اور اپنے اپنے علاقوں کی طرف لوٹتے اور پلٹتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس کے بعد جب وہ اپنے علاقوں میں جا کے اپنے گھروں میں جا کے عمل کرتے ہیں تو پھر گھر والوں کی طرف سے معاشرے کی طرف سے برادری کی طرف سے اپوزیشن مخالفت ریاکشن ریزسٹنس تنقید کرٹیسزم کا ایک طوفان اٹھتا ہے یہی بات اللہ سمجھا رہے کہ جب تم قرآن کو پڑھنے پڑھانے کے بعد سمجھنے سمجھانے کے بعد اے قرآن کے طالب المو جب تم اپنے علاقے میں جاؤ گے تو مخالفت ہوگی اپوزیشن ہوگی تنقید ہوگی تمہیں کرٹیسائز کیا جائے گا تمہارا مزاق اڑایا جائے گے لیکن کیا کرنا ریلاکس کرنا یہ جو مخالفت کی جھاگ ہے نا یہ اڑ جائے گی یہ مخالفت کی فرکشن کی ریزسٹنس کی جو جھاگ ہے نا یہ تھوڑی دیر رہے گی یہ جھاگ اڑ جائے گی آج کے دور میں نوبیڈی ہیز ای ٹائم نوبیڈی ہیز ای ٹائم آپ پردہ کریں گی لوگ چار دن مزاگ کریں گے دو دن مزاگ کریں گے پھر دن مووو لانگ ان دن کیری آن دیر آن لائف تو یہ اللہ سمجھا رہے ہے اس مخالفت میں کچھ دن کے لیے پریشان نہ ہونا ثابت قدم رہنا یہ مخالفت چھٹ جائے گی اور پھر جو تمہیں اس قرآن سے فیض پانے کے بعد جو مفید چیزیں تمہیں ملی ہیں جو تمہارا ایمان جو درست اقائے جو عمال سوادیہ جو احسان کے پیغامات جو تقویہ کا سبق توقل اور کنات کا درست تمہیں اس قرآن سے لیا ہوگا نا یہ مفید چیزیں تمہاری شخصیت کا حصہ بن کے تمہیں فیض پہنچائیں گی لہذا آیت درست دے دی ہے کہ کیا کرنا کیسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر کیے بغیر اللہ کی اطاعت کر لینا اور مخالفت کرنے والوں کی مخالفت نہ کرنا وہ جو علامہ اقبال نے فرمایا تُن دیئے بادے مخالف سے نہ گھبرا ہے یہ تو چلتی ہے تجھے انچا اڑانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ نسخہ سمجھ کے ثابت قدمی سے سمینہ و اطوانہ پر جمنے اور ڈٹنے کی توفیق عطا فرمائے جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا ان کے لیے تو بھلائی ہے اور جنہوں نے قبول نہیں کیا یعنی مزاق میں آکے نہیں کیا یا گلے کے طوکوں کی وجہ سے نہیں کیا اگر وہ زمین کی دولت کے بھی مالکوں اور اتنی اور بھی فراہم کر لیں تو وہ خدا کی پکڑنے سے بچنے کے لیے جب جہنم کا عذاب دیکھیں گے تو سبھی کچھ دینے پہ تیار ہوں گے یہ وہ لوگیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا اللہمہ حاسبنا حسابیں اسیرہ اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے اللہمہ اجرنا من النار بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تمہارے لیے نازل کی ہے حق جانتا ہے اور وہ شخص جو اس کی حقیقت کی طرف سے اندہ ہے دونوں ہی برابر ہو جائیں انما یا تذکر اولو الالباب نصیحت اور یاد دہانی تو صرف اولو الالباب یعنی اکل مند سے آنے اور دانش مند ہی حاصل کرتے ہیں اللہ کے ہاں اکل مندوں اور دانش مندوں کا تذکرہ قرآن میں بارہا آیا بہت دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیانوں سمجھداروں دانش مندوں کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے یہاں پر آج ایک دفعہ پھر اولو الالباب کی صفات بتائی جا رہی ہے اولو الالباب کی صفات کیا ہیں ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے اہد کو پورا کرتے ہیں اللہ کے ہاں سیانے سمجھدار کون ہیں جو اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں اللہ کے ساتھ ہم کونسا وعدہ کرتے ہیں مختصر اندور آئیے لا الہ الا اللہ کیا ہے اللہ سے وعدہ ہے اللہ تیری بندگی اور اطاعت کے علاوہ میں کسی کی بندگی نہیں کروں گا اشہدون لا الہ جو ہم نماز میں تشخد میں قبلہ روحوں کے ہاتھ انگلی تشخد کی اٹھا کے ہم کہتے ہیں نا اللہ میں تیری دین کی گواہی دوں گا میرے اخلاق میرے معاملات میرا لباس میرے انداز خاموش اعلانیاں گواہی دیں گے تیرے دین کی تو یہ کیا ہے اشہدون لا الہ الا اللہ یہ بھی اللہ سے وعدہ ہے اشہدون محمد الرسول اللہ میرے اخلاق میرے معاملات میری خوشیاں میری غمیاں میری زندگی میری شادی میرا بیاء اس بات کی گواہی ہوگا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرد ہوں تو یہ کیا ہے یہ بھی اللہ سے وعدہ ہے ایہا کا نابدو جو ہم یہاں پہ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں اللہ تیری بندگی کے علاوہ کسی کی نہیں بندگی کروں گا ایہا کا نستائن تیرے سوا حاجت روائی کسی اور سے نہیں کروں گا یہ سب بات ہیں اور پھر تکلیف دکھ مشکل آتی ہے جیسے آفت آئی بھی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اللہ اب نمازیں پڑھیں گے اللہ اب نافرمانیاں نہیں کریں گے اللہ اب مسجدوں جو ہیں وہ چن گئیں بند ہو گئیں محروم ہو گئے اب مسجدوں کی آبادیاں کریں گے تکلیفوں میں جو وعدے کرتے ہیں وہ پورے کرتے ہیں یہ نمبر ون وہ ہیں جو اللہ کے باتوں کو پورا کرتے ہیں یہ سمجھتا ہے دوسری بات ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن رابطوں کو برقرار رکھنے کا حکم دی ہے ان کو قائم رکھتے ہیں اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دی ہے اس کو جوڑتے ہیں اللہ نے کس کو جوڑنے کا حکم دی ہے حدیث کے الفاظ ہیں اللہ نے جب رحمان نے رحم کو بنایا تھا تو رحم کو مخاطب ہو کر فرمایا تھا رحم رحمان سے مشتق اے رحم جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یدقل الجنہ تقاتے اور رحم قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا تو سیانے وہ ہیں جو اپنے رحم کے رشتوں کو ماں کے پیٹ کے رشتوں کو خون کے رشتوں کو بلاڈ ریلیشنز کو ریلیشنز آف کن کو جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں لڑائیاں جھگڑے قف کیاں ناراض گیاں کینے قدورتوں سے رشتوں کو برباد کر کے نہیں رکھ دیتے ہیں اس کے بعد اگلی سیفت اپنے رب سے ڈرتے ہیں کیوں ڈرتے ہیں اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے برا حساب نہ لیا جائے ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے کیا کرتے ہیں سبر سے کام کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں ہمارے دیویرس میں سے علانیہ پوشیدہ خرچ کرتے ہیں اور برائی کو بھلائی سے تفا کرتے ہیں یہ جو سیانے سمجھدار ہیں جو دنیا میں یہ روئیے اپناتے ہیں ان کو کیا ملے گا آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے کیسا ہوگا گھر ایسا گھر ایسے باغ جو ان کی عبدی قیام گاہوں میں ہوں گے یہ آیت پڑھ کے مجھے ہمیشہ ایک بہت خوبصورت سا امپیکٹ سمجھ میں آتا ہے آپ دیکھیں کہ اللہ نے ایک رائے بتائی کہ یہ لوگ جو سیانے سمجھدار ہیں جو آخرت کی زندگی کو اپنی زندگی کا مقصد بناتے ہیں اللہ کے وعدے پورے کرتے ہیں صلح رحمی کرتے ہیں تقوی کرتے ہیں حساب کا ڈر کرتے ہیں سبر لیتے کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور لوگوں کی برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرتے ہیں پھر ان کو جنت کا گھر ملے گا اب یہ سیانے جب جنت کے گھر میں گئے ہیں تو پھر وہاں پہ کیا ہوگا وہ خود بھی اس میں داخل ہوں گے ان کے اباؤ اجداد ان کی بیویاں اور ان کی اولادیں سب نہیں یہ جو سوالے تھی جو نیک اور سوالے تھی نا وہ سب ان کے ساتھ وہاں جائیں گے فیملی ٹائم ہو رہا ہے جنہ کے گھر میں ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور کیا کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم اقبت دار تم پر سلامتی ہو ظاہر ہے سلامتی تو ہے جب وہ جنت میں داخل ہو کے تم پر سلامتی ہو کیوں ملا تمہیں جنت کا گھر بما صبرتم وہ جو تم دنیا میں صبر کرتے تھے فنعم اقبت دار تمہارا گھر کتنا اچھا گھر ہے میں یہ آیت پڑھتے ہوں نا تو مجھے ہمیشہ یوں لگتا ہے کہ جیسے دنیا میں ہم اپنا ایک نیا گھر بناتے ہیں بڑی میند مشکت کر کے پاپڑ بیلنے کے بعد جب ہم اپنا نیا گھر بناتے ہیں تو ایک ہاؤس وارمنگ دیتے ہیں ہمارے رشتدار عزیزو اقارب سب آتے ہیں اور ہمارے فرینڈز بھی سب آتے ہیں اور پھر ہمارے گھر کا ایک کورنر دیکھ کے کہتے ہیں تمہارا یہ کورنر تو بہت اچھا ہے تم نے یہ ڈروائنگ روم تو بہت اچھا ڈیولپ کی ہے تم نے اپنا سٹنگ ایریا تو بہت ریفائن کر لی ہے اور بہت خوبصورت اس کی فنشنگ ہے فنعم اقبت دار کے کمنٹس آتے ہیں تو بلکل ایسے ہی وہ سیانے اور سیانہ کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ نے سوال کیا اکل مند کون ہے سیانہ کون ہے آپ نے فرمایا سیانہ وہ ہے جو موت کو یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے تو یہ وہ سیانے تھے جو موت کے بعد کی تیاری کر رہے تھے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جی ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیانوں کی یہ کیفیت بتائی تو یہ سیانے جنت میں داخل ہوں گے اور جب ان کو گھر ملائے تو یہاں پھر ان کے سارے اگلے پچھے اور فرشتے اور سارے علیہ خانہ اللہ ہمیں ایسا سیانہ بنا دے اللہ ہمیں ایسا سمجھدار بنا دے اللہ ہمیں جنت کے اس گھر کا حریص سوداگر اور تاجر بنا دے رب ابنی لعیندہ کا بیتن فی الجنہ اللہ ہمیں اپنے اگلوں پچھلوں کے ساتھ جنت کے اس گھر میں جمع ہونے کا ذوق اور شوق اتا فرما دے وہ کیا کہیں گے فرشتے فنعم اقبتدار کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں جو ان رابطوں کو کار دیتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وہ لانت کے مستحق ہیں اور ان کے لئے آخرت میں بہت بڑا تھکانہ ہے اللہ ہمیں ان میں نہ بنانا اللہ جس کو چاہتا ہے رزقی فراخی بخشتا ہے جسے چاہتا ہے نپاتولہ دیتا ہے یہ لوگ دنیا کی زندگی میں مگن ہیں حالا کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک مطائق قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں اللہ تو رازق ہے اے رازق سب کو رزق حلال عزت عبرو اور آسانی سے عطا فرما اللہ ہم مکفنی ان حلالکا ان حرامک و آغنینی پی فاندلی کا عم من سواک اللہ سبحانہ تعالیٰ جو جو اس محفل کو سن رہا ہے اللہ اس کی جو جو رزق کی تنگیاں ہیں مشکلات ہیں اللہ دور فرما دے اللہ آج کے اس دجالی دور میں اس مشکل دور میں اللہ جس جس کو جو جو رزق کی مسائل ہیں اللہ کوئی سود میں پھسا ہے کوئی مکروز ہے اللہ کسی کو کاروبار کی تنگیاں کسی کو ملازمت کی مشکلات ہیں اللہ سب کے سارے مسائل حل کرتے اللہ ہمارے بیٹے ہمارے پیارے ہمارے شہر ہمارے داماد ہمارے گھروں کے مر اللہ جو آج کے اس دجالی دور میں رزق حلال کیلئے نکلتے ہیں دھوپ چھاؤں گرمی ساری دشواریاں برداشت کرتے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما اللہ ان کی حفاظت فرما اللہ ان کی مدد فرما اللہ ان کی رہنمائی فرما اللہ ان کی کوشش و کاوشوں میں برکتیں عطا فرما اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کی ملازمتیں ان کی مشکلات کو دور کر دے اللہ جن کے کاروباروں میں رکاوٹیں ان رکاوٹوں کو دور فرما دے یار خم الراخمین اللہ ہمارے گھر کے مردوں کے لئے رزق حلال کا حصول آسان بنا دے اللہ ان کو لکمہ حرام کی پہچانتہ فرما دے اللہ ہماری تجوریوں کو ہمارے دسترخانوں کو اللہ لکمہ حرام سے بچا لے یار خم الراخمین اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جتنا دیتا ہے ہم خواتین ہیں ہم گھر والیاں ہیں ہمیں تو جتنا دے اللہ اس میں سبر شکر توقل اور قناع سے سادگی اور عزت سے زندگی گزارنے کے طریقے سکھا یہ لوگ ہیں جنہوں نے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا کہتے ہیں کہ اس شخص کی طرف سے اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اب اللہ کا ایک اور قائدہ اور ایک اور اصول جس کو میں آج ہلکہ سا آپ کو سمجھاؤں گی کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو لوگوں کو بہت پریشان کر دی اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اس کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے یہاں پر بھی آرہے ہیں انشاءاللہ آگے بھی یہ آیت بار بار آئے گی یا حدی میں یا شاہو اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے یہ آیت صرف قرآن میں بار بار آتی ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں ناؤزبیلہ سممہ ناؤزبیلہ منزالی کچھ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ تو پھر ناؤزبیلہ بہت ہی کوئی دھاندلی اور نائنسافی سے ہو گئی اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا ہدایت دینے کے بعد پھر خود ہی اس کو جنت میں داخل کر دے گا کہ یہ تو بہت ہی کوئی زیادتی کسی بات ہوگی جس کو چاہے گا گمراہ کرے گا پھر اس کو خود ہی جہانوں میں ڈالے گا جس کو چاہے گا ہدایت دے گا پھر خود ہی اس کو جنت میں داخل کر دے گا یہ تو کوئی زیادتی سی ہو گئی اصل بات ایسی نہیں ہے یہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے کہتے ہیں اس کی دو وجوہات تفسیر میں آتی ہے ایک تو یہ نا اللہ احکم الحاکمین مالک الملک کے بات کرنے کا نا ایک شہانہ سانداز اللہ اس شہانہ انداز میں کہتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں عدایت دیتا ہوں میں جس کو چاہتا ہوں گمراہ کر دیتا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نسخہ سمجھنا اور جاننا ضروری ہے کہ اللہ عدایت کس کو دیتا ہے اور اللہ گمراہ کس کو کرتا ہے تین باتیں یاد رکھئے گا اللہ عدایت اس کو دیتا ہے جو اپنے لئے عدایت چاہتا ہے عدایت کے طالب کو عدایت کے طالب کو اس کے لئے چاہنے والے کو عدایت دیتا ہے دوسری بات اللہ اس کو عدایت دیتا ہے جو صرف چاہتا اور طلب نہیں کرتا پھر عدایت کے لئے جھولی پھیلاتا ہے مانگتا ہے اہدن السراط المستقیم کی دعائیں کرتا ہے اللہ ہما الہمنا رشدن کی دعائیں کرتا ہے پھر مانگتا ہے تیسری بات یہ کہ اللہ خدایت اس کو دیتا ہے جو چاہنے اور مانگنے کے بعد اپنے گھر میں اسی جگہ پہ بیٹھا نہیں رہتا بلکہ خدایت کی تلاش میں نکلتا ہے جستجو کرتا ہے صحیح کرتا ہے کوشش کرتا ہے دور دھوپ کرتا ہے اور وہ یہاں سے سمجھ میں آ رہے ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور پڑھیں کیا کہہ رہے ہیں وَيَهَدِي إِلَيْهِ مَنْ عَنَاب اپنی طرف آنے کا رستہ اس کو دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور رجوع کرنے والے کو تو پھر وہ اپنی شان سے ہدایت دیتا ہے حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب میری طرف آتا ہے ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کی طرف دس ہاتھ آتا ہوں میرا بندہ چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی ہم رمضان کی ان گھڑیوں میں دورہ قرآن کی ان محفلوں میں تیری طرف پلٹیں گے میری بہنیں میری بیٹیاں میری ساتھیاں ہم تیری طرف پلٹیں گے اللہ ہمیں تھام لینا اللہ ہمیں تھام لینا ہمیں اپنا بنا لینا اللہ ہمیں اپنے رنگ میں رنگ لینا اللہ ہمیں ایسا بنا دینا کہ ہم تجھے پسند آ جائیں اللہ ہمیں ایسا بنا دینا کہ تُو ہم سے راضی ہو جائے تو میری بہنوں یہ ہدایت کا نسخہ ہے کہ اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور ہدایت کے لیے کوشش کرتا ہے اور نکلتا ہے اس بات کے آیت کی تشریح کے لیے میں آپ کو واقعہ سناتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سعید بن زید یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی تھے اور یہ وہ صحابی ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے قبول اسلام کی بنیادی طور پر وجہ بنے تھے یہ متحرک مورا بنے تھے حضرت عمر کے قبول اسلام کا حضرت سعید بن زید کے والد حضرت زید بن عمر نفیل یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے مکہ میں آباد تھے اور جسے کہتے ہیں کچھ لوگ بہت سلیم فطرت ہوتے ہیں تو بہت سلیم فطرت اور بڑے سلیم فطرت نفس رکھتے تھے اور یہ جب مکہ میں اردگرد ظلم زیادتی نافرمانی بے خیائی شراب سو جیسے مکہ کی کنڈیشنز پریولینٹ تھی ان کو دیکھتے تھے نا تو بہت ہی کرتے تھے اور بہت پریشان ہوتے تھے اور ان کے دل میں حق کی اور خدایت کی ایک تڑپ اور ایک لگن اور ایک لاؤ لگ گئی تھی یہ مکہ سے نکلے کہ میں مکہ سے نکلتا ہوں کسی دوسری بستیوں میں جاتا ہوں اور پوچھتا ہوں دیکھتا ہوں کہیں تو اللہ کی کوئی رہنمائی اور خدایت ہوگی کہ انسانیت کو اس گمراہی کے گڑے سے نکال سکے ہدایت کی طلب میں یہ مکہ سے نکلے اب جب مکہ سے نکلے تو مکہ کے باہر عیسائیوں کی ایک بستی میں پہنچے اور وہاں عیسائیوں کے ایک پادری اور ایک راہب سے ملاقات ہوئی اور ان کو اپنی روداد اور اپنی وہ جو ایک تڑپ اور ایک لگن تھی اس کو ڈسکس کر کے ان کو بتایا کہ مجھے بتائیں کہ یہ رہنمائی اور یہ نورِ ہدایت کہاں سے مل سکتا ہے وہ جو مشن کا وہ چرچ کا جو پادری تھا اس نے پوچھا کہ آپ کس علاقے سے آئے ہیں انہوں نے مکہ کے بستی کا تذکرہ ام القرآن کی وادی کا تذکرہ جب کیا تو اس پادری نے چونکہ ان کے پاس تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی علامات موجود تھی تو اس پادری نے حضرت زید سے یہ کہا کہ آپ اسی علاقے کی طرف لوٹ جائیے اسی مکہ کی بستی کی طرف لوٹ جائیے جہاں سے آپ آئے ہیں کیونکہ وہی پر اب نبی آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے جو حق کے پیغمبر بن کے آئے گے اب یہ فوراں مکہ کی بستی کی طرف واپس تو پلٹے لیکن موت نے مخلط نہ دی رستے میں کافلہ پکڑا گیا لوٹا گیا بہت زیادہ مارے گئے اور زخمی ہو گئے جب اتنے زیادہ زخمی ہو گئے کہ ان کو زندگی کی امید نہ رہی تو اس وقت انہوں نے ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف نگاہ کی اور خات اٹھا کے انہوں نے دعا کی اور دعا کیا تھی یاد رکھئے گا یہ کون ہے یہ ایک مسافر ہے مسافر کی دعا انشاءاللہ دعا کی قبولیت کے عداب پر بات ہوگی یہ مسافر ہیں اور یہ مظلوم ہیں آپ نے فرمایا تھا مظلوم کی بد دعا سے بچوں کیونکہ وہ تو اللہ کی عشر تک پہنچائی جات یہ مسافر ہے یہ مظلوم ہے اور پھر مسافر کس کر رہا ہے حق کی تلاش کا مسافر اور پھر یہ ایک باپ ہے انہوں نے ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دعا کی الہی میں تو نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان پر ان کی ملاقات اور ان کی دید سے محروم رہا الہی میرے بیٹے میرے بیٹے سعید بن زید کو ان پر ایمان سے محروم نہ رکھنا یہ مسافر مظلوم راہ حق کے مسافر والد جن کے دل میں حق کی ہدایت کی تڑپ تھی جنہوں نے حق کی دعا مانگی جنہوں نے حدایت کے لیے سعی اور کوشش کی ان کی دعا ان کے بیٹے کے حق میں ایسے قبول ہوئی کہ یہ سابقون الاولون میں سے تھے یہ بھی اور ان کی زوجہ بھی اور پھر یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی وجہ بھی بنے تو یہ اللہ کا حدایت کا نسکہ ہے صرف حدایت صرف حدایت اللہ کس کو دے گا جو چاہے گا جو مانگے گا اور جو کوشش کرے گا اللہ اس رمضان میں ہمیں کوشش اور صحیح کرنے کی اور قصرہ سے دعائیں کرنے کی توفیق اتا فرما اللہم احتنصرات المستقیم اللہم احتنصرات المستقیم اللہ قرآن سے چھوڑ لے اللہ گمراہوں کو حدایت اتا فرما دے اللہ قرآن سے محروموں کو قرآن اتا فرما دے اللہ ہماری نسلوں میں اللہ ہماری نسلوں میں کسی کو قرآن سے محروم نہ رکھنا اللہ ہماری زندگی کا وہ دور جو قرآن سے دوری میں گزرا اللہ اس کو معاف کر دے اس کے کمیوں کو تاہیوں کو درگزر فرما دے اللہ ہماری نسلوں میں سب کو حامل قرآن عامل قرآن اور سب سے بڑھ کے اللہ عالم قرآن بنانا اللہ ہماری نسلوں کو قرآن کی خدمت کیلئے قبول فرمانا ایسے ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کے نبی کی دعوت کو مان لیا اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اتمنان نصیب ہوتا ہے بڑی خوبصورت ہے یہ آیت سن رکھو جان لو خبردار کو جاؤ سکینہ قلب اور اتمنان قلب کا نسخہ بتا رہا ہے اللہ میرا رب کہہ رہا ہے کہ دلوں کو اللہ کی یاد سے اور ذکر سے اتمنان نصیب ہوتا ہے ذکرِ اللہ کی سکینہ اور اتمنان قلب کا ذریعہ بتایا جا رہا ہے میرا رب کہہ رہا ہے اتمنان چاہتے ہو مطمئن ہونا چاہتے ہو پرسکون ہونا چاہتے ہو سکینہ چاہتے ہو اپنی زندگی میں کانٹے کرے مارتے پھر رہے ہو کانٹے پھرتے پھر رہے ہو کئی نہیں ملے گا تمہیں ذکر کئی نہیں ملے گا تمہیں سکینہ آج آپ دیکھیں کہ میرا خیال ہے کہ سکون کی کمی شاید لوگوں کا سب سے بڑا سانکہ ہے سب سے بڑا ایک ایشیو اور سب سے بڑا کرائسز لوگ بے سکون ہیں ٹینشنز انگزائیٹیز گھبراختے پریشانیاں لیٹنگ اپ ٹو نرویس بریکڈاؤنز اور پانک اٹیکس یہ آج شاید سب سے بڑی تکلیف اور کھاتے پیتے طبقے کی تو سب سے بڑی گھبراختے پریشانیاں انگزائیٹیز اور نرویس بریکڈاؤنز اور پھر انگزائیٹیز کو اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے لوگ مختلف طریقے اپنا رہے ہیں کوئی زیادہ پہن کے اچھا پہن کے اچھا کھا کے گھوم کے پھر کے سیرو سیاخت کر کے دنیا کے چکر لگا کے بڑی سی کوٹی بنا کے زیادہ سی گاڑیاں خرید کے بہت سی تجوریوں میں مال جمع کر کے پتہ نہیں کیا کیا کر کے اور کوئی کچھ نہیں تو نشے کی گولیوں کے پھکے مار کے اپنے آپ کو پر سکون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میرا رب کہتا ہے اس سکون کو تلاش کرنے والا وہ کئی نہیں ملے گا سکون کو تلاش کرتے ہو کئی نہیں ملے گا یہ سکون تمہیں اپنے خالق اپنے مادک اپنے رازک اپنے رب کے ذکر میں ملے گا میں کئی تفہ بات ایک مثال سے سمجھاتی ہوں مثلا آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا چلنے والا وہ جب گر جاتا ہے اور وہ روت ہے وہ روت ہے اس کو چھوٹ لگ جاتی ہے کس کے پاس جا کے چھوٹ ہوتا ہے ماں کے پاس نا باپ کے پاس اپنے آریجن کے پاس اپنے سورس کے پاس بس یہی بات ہے جب کسی کو کوئی چھوٹ لگتی ہے زندگی میں کوئی دکھ غم پریشانی گھبراہت کا ذریعہ بنتا ہے تو سکون کہاں ملے گا اپنے کرییٹر اپنے مالک اپنے خالق اپنے رازک اپنے رب کے ذکر کے ساتھ یہ ہے وہ ذکر الہی جب دل میں اللہ کی یاد ہوگی اور زبان پہ اللہ کا نام ہوگا یہی دلوں کو سکینہ دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور خوبی فرمایا ایک تو آیت بتا رہی ہے کہ یہ دلوں کو سکون دے گا حدیث اس کی مزید تشریف فرما رہی ہے آپ نے برمائے کہ ہر انسان کے دل کے دو حصے ہوتے ہیں ایک حصے میں اس کا فرشتہ اور ایک حصے میں اس کا شیطان اور جب انسان ذکر کرتا ہے تو اس کا فرشتہ اس کا شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور جب وہ ذکر چھوڑتا ہے تو پھر اس کا شیطان آتا ہے اس کے دل کے حصے پہ چونچ رکھتا ہے اور اس کے دل میں ایک وسوسہ ڈال دیتا ہے اور شیطان کون سے وسوسہ ڈالتا ہے ناؤمیدی کے مایوسی کے گھبراہٹ کے انگزائیٹی کے ٹینشن کے تو جب تک ہمارے زبانوں پر ذکر ہوگا ایک تو اکمنان اس حوالے سے بھی ہوگا اور شیطان کی گھندگی سے بھی بچیں گے اور ویسے بھی حدیث بتاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا میرے بندے کے لب جب میرے ذکر میں ہلتے ہیں اس وقت میں اپنے رب اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہوں تو یہ وہ ذکر کہ جب دل میں اللہ کی یاد اور زبان پر اللہ کا نام تو دل میں سکینہ شیطان کے وسوسوں سے نجات اور پھر اللہ کا قرب یہ سکون کا ذریعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اسی لئے دعا مانگا کرتے تھے ربی آئینی اللہ میں خود تو نہیں کر سکتا تو میری مدد فرما آئینی علیہ ذکر کا و شکر کا و خسن عبادت یاد رکھئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اور شکر کی توفیق مانگتے تھے اور پھر عبادت میں حسن کی توفیق مانگتے تھے یہ بات یاد رکھئے گا اگر زبانوں پر ذکر اور دل میں شکر ہوگا تب ہی عبادت میں بھی خسن ہوگا اللہ نے فرمایا خبردار ہو جاؤ اللہ کی یاد وہ چیزیں جس سے دلوں کو اتمنان ہوتا ہے جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہے اور ان کے لئے اچھا انجام ہے اسی شان سے ہم نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں تاکہ تم لوگوں کو وہ پیغام سنا دو جو ہم نے تم پر نازل کیا اس حال میں کہ اپنے مہربان رب کے کافر بنے ان سے کہو وہی میرا رب ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی پر میں نے بھروسہ کی اور وہی میرا مابا اور مل جائے اور کیا ہو جاتا اگر کوئی قرآن ایسا اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے یا زمین شک ہو جاتی یا مرد قبروں سے نکل کر بولنے لگتے اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا کچھ مشکل نہیں ہے بلکہ سارے کا سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے پھر کیا ایلیمان ابھی کفار کی طلب میں جواب میں کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھیں اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو ساروں کو ہی ہدایت دے دیتا جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کیا ہے ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اب پھر دوسری دفعہ غور سے سن لیجئے آج کے سبق میں اللہ دوسری دفعہ پھر دور آ رہا ہے کہ آفتیں کیوں آتی ہیں آج جو اتنی بڑی چے مگوئیاں چل رہی ہیں یہ چے مگوئیاں پڑھنے کی بجائے ان چیزوں کو پڑھئے کہ آفتیں کیوں آتی ہیں اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے تمہارے اپنے قصب ہوتے ہیں تمہارے اپنے رویہ ہوتے ہیں تمہارے اپنے انداز اور اپنے عمال اور تمہاری سرگرمیاں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی رہتی ہے کبھی سیلاب ہوتے ہیں کبھی زلزلے ہوتے ہیں کبھی طوفان ہوتے ہیں کبھی معاشی بہران ہوتا ہے کبھی دشمنوں کا حملہ ہوتا ہے کبھی ایک چھوٹا سا جرسومہ ہوتا ہے لیکن یہ تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے آفت آتی رہتی ہے یا ان کے گھر کے قریب ہی کہیں ناصل ہوتی ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مزاق اڑایا جا چکا ہے مگر ہم نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیلی دی اور آخر کار ان کو پکڑ لیا پھر دیکھ لو میری سزا کیسی سکتی پھر کیا وہ جو ایک متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے اس کے مقابلے میں یہ جسارتیں کی جا سکتی ہیں کہ لوگوں نے اس کے کچھ شریک بنا لی ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر واقعی وہ خدا کے اپنے بنائے وے شریک ہیں تو ذرا ان کے نام تو لو وہ کون ہے کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں جانتا ہی نہیں ہے یا تم لوگ بس یوں ہی جو موہ میں آتا ہے کہتے جاتے ہو حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کی ہے ان کے لیے ان کی مقاریاں خوشنماں بنا دی گئی ہیں اور وہ راہ راہ سے روک دیے گئے ہیں پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے کوئی ایسا نہیں جو نے خدا سے بچانے والا ہو متقیوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بے رہی ہیں اس کے پل ہمیشہ دائمی ہیں اس کا سایہ لا زوال ہے یہ انجام ہے متقیوں کا چھوٹی سی دعا ہے آپ قرآن میں دیکھیں گی کہ سب سے زیادہ ایک دل کی حالت اور جذبہ جو جنت کے حصول کے لیے قرآن بار بار ذکر کرے گا وہ تقوی ہے تو یہ چھوٹی سی دعا ہے میں آج پہلے آپ کو شروع میں بتا رہی ہوں اس کو یاد رکھ لیجئے گا اللہم اے میرے اللہ آتی تو دے دے نفسی میرے نفس کو تقواہا اپنا تقواہا اللہم آتی نفسی تقواہا اس کے پل بھی دائمی ہوں گے اس کا سایہ بھی لا زوال ہوگا یہ انجام ہے متقی لوگوں کا منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار یہ دعا بھی یاد کر لیجئے گا اس کو افتار کے وقت بھی روٹین میں پڑھئے گا اور ویسے اس کو فجر کے بعد اور مغرب کے بعد سات دفعہ پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی تاقید سے ثابت ہے اور یہ بھی یاد رکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تین دفعہ جہنم سے نجات کی دعا مانگتا ہے پھر جہنم اس سے نجات کی سفارش کرتی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے خوش ہیں اور مختلف گروہوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے تم صاف کہہ دو مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا اور اس سے منع کیا گیا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا ہے اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار ہے اور نہ اس کی پکڑ سے تمہیں کوئی بچا سکتا ہے تم سے پہلے بھی ہم نے بہت سے رسول بھیجے ہیں ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنائے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض تھا کہ یہ کیسے رسول ہیں ان کے بیوی ہیں بچے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں بازاروں میں پھرتے ہیں تو اعتراضات کے جواب کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے ذن کے بغیر کوئی نشانی لائے ہر دور کے لئے کتاب ہے اللہ جو کوئی چاہتا ہے مٹا دیتا ہے جسے چاہتا ہے امول کتاب میں اس کے پاس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس برے انجام کی دھمکی ہم لوگوں کو دے رہے ہیں نا اس کا خواہ کوئی حصہ ہم تمہیں تمہارے جیتے جیتے دکھا دے یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہی ہم تمہیں اٹھا لے بہرحال تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں اللہ حکومت کر رہا ہے کوئی اس کے فیصلہ پر نظر سانی کرنے والا نہیں اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی اللہمہ حاسب نا خسابیں یہ سیرہ ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں مگر اصل فیصلہ کنچال تو پوری کی پوری اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جانتا ہے کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے اور ان قریب یہ منکرین حد دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے یہ منکرین کہتے ہیں تم خدا کے بھیجے وے نہیں ہو کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے اور ہر اُس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے اللہ ہمیں بھی اس آسمانی کتاب کا علم اطاف فرما ملکے دعائیں مانگ لیجئے رب زدنی علماء اللہمہ فکہنا فی الدین اللہمہ فکہنا فی الدین اعوذ باللہ ان اکونا من الجاہلین اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعونی وزدنی علماء اللہمہ انی اعوذ بکا من علم لا ینفعو من نفس لا تشبعو من قلب لا یخشعو من دعوت لا یستجابو لہو اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو قرآن اور حدیث کا علم اور فہمتہ فرما جو پڑھتے ہیں اس پر ہمیں شک اور تردد سے بچا جو سنتے ہیں اس پر کامل ایمان اطاف فرما جو ایمان آئے اس پر سمینا و عطوانہ کر کے سرات مستقیم پر چلنا ہم سب کے لیے اور ہماری اولادوں کے لیے آسان بنا ربنا تقبل منا انکا انتا سمیو لالیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم سورہ ابراہیم مکی صورت ہے سات رکوات اور ففٹی ٹو آیات ترتیب کے اعتبار سے چودویں فورٹینٹھ نمبر پر اور نزولی اعتبار سے سیونٹی سیکنڈ نمبر پر آنے والی صورت ہے اور آیت نمبر تھرٹی فائیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی بستی کے لیے دعا کی تو اس دعا کا تذکرہ زمانہ نزول دیکھیں تو تقریباً اسی دور میں نازل ہوئی ہے جس میں سورہ راد نازل ہوئی ہے اور اس میں بھی اس کا بنیادی مضمون توہید عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت ہے اور شکر کا بھی اس میں تذکرہ کیا گیا ہے پیچھے ہم نے ذکر کا تذکرہ کیا مختصر ان چیزوں پر انشاءاللہ وضاخت سے بعد ذکر شکر سبر پر ان ٹاپکس پر انشاءاللہ آگے وضاخت سے بات ہوتی رہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف لام را کتاب انزلناہو الیکا لتخرجن ناسا لتخرجن ناسا من الظلمات الان نور بی اذن ربهم الى صراط العزیز الحمید علیف لام را اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک کتاب ہے یعنی یہ جو تم بک پڑھ رہے ہو یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ تمہاری طرف نازل کی ہے کیوں نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کو ظلمات سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آؤ اپنے رب کی تحبیق سے اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے آیت میں اللہ سبحانہ تعالی نے بڑی جامعیت سے اپنا اپنے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا تعرف کروانے کے بعد ان کے نزول کا مقصد بتایا سراط الحمید جنت کی طرف جانے والا رستہ اور فکر آخرت کی طرف بڑے احتمام سے مائل کر دیا اگر آپ آیت دیکھیں تو اس میں از ظلمات اندھیروں کا تذکرہ ہے اندھیر بہت سے اندھیریں بہت سے ہیں کفر کے شرک کے لاعلمی کے جہالت کے ظلم اور زیادتی کے حق تلفی کے اور پھر سب سے بڑھ کے ناومیدی کے مایوسی کے ڈپریشنز کے انگزائیٹیز اور ٹینشنز کے یہ سب اندھیریں اور اندھیریں بہت سے اندھیروں کی دلدلوں میں لوگ ڈوبے ہیں اور ٹامک دویاں مارے ہیں لیکن ان نور نور روشنی اجالہ ایک ہی ہے وہ کانسا ہے اللہ نور السماوات والارد بہت سے اندھیروں کو مٹانے کا ذریعہ بھی ایک وہ خالق اور مالک وہی ہے اللہم جعل فی قلبی نورا اللہم جعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی پسری نورا ویمینی نورا ویساری نورا وفوقی نورا وطختی نورا وعمامی نورا وخلفی نورا واجعلی نورا اللہ سبحانہ اللہ ہمارے ماشرے کے گلی کچوں کو اس قرآن کے نور سے منور کر کے اس خدیر اس کے اتر سے مؤتر کر دے اور اللہ ہمیں نفاظ اسلام کی بہار ہماری زندگی میں دکھا کر ہماری آنکھ کی ڈھنٹی کر دے اللہ اس نور کے قلبے میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق کتاب فرما دے وہ جو شاید آج کے جوان بچوں نے تو اپنے سکولوں کالچوں میں نہیں پڑا ہم نے اپنے بچپن میں بہت ہی پڑا وہ علامہ اقبال کی وہ نظم لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمع کی صورت ہو خدایہ میری دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرہ ہو جائے ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالہ ہو جائے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو لگاتار طلب اور تڑپ دیتی ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہم اس نور کو پہچانے اور اس نور کو عام کرنے میں توفیق ہمیں بہترین توفیق کتاب فرمائے اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جو زمین و آسمانوں کی سارے موجودات کا مالک ہے سخت طبعہ کن سزا ہے جو قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لئے جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں جو اللہ کے لاستے سے لوگوں کو روکتے ہیں چاہتے ہیں کہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑا ہو جائے یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہم نے اپنے پیغام دینے کے لئے جب بھی کوئی رسول بھیجا اس نے اپنی قوم کی زبانی میں پیغام دیا تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کے بات سمجھائے پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے اور وہ بالت دست اور حکیم ہیں حصول سمجھ آگئے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آیت بہت دفاع ہے گیا جس کو چاہتا ہے ادایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اب آج کے بعد آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے اور آپ نے یہ تصور سمجھ دینا ہے ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں اس سے بھی ہم نے یہی حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لا اور انہیں تاریک الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کر ان واقعات میں بڑی نشانی ہے ہر اس شخص کے لئے جو صبر اور شکر کرنے والا ہے یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اللہ کی اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے اس نے تمہیں فیرون والوں سے چھڑایا جو تمہیں سخت تکلیفیں دیتے تھے تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچاتے تھے اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لئے بہت بڑی آزمائش تھے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بارہا قرآن میں ہم پڑھ رہے ہیں یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر لیا آیت پڑھیں سورہ ابراہیم کے آیت نمبر ساتھ نے اللہ سبحانہ تعالی نے بہت ہی خوبصورت تا ایک نسخہ بتایا ہے استعزنا ربکم تمہارے رب نے کس بات کا ازن دے دیا ہے کیا بات بتا دی ہے لائن شکرتم اگر تم شکر کروگے لعزیدنکم البتہ ضرور میں تمہیں زیادہ دوں گا والا ان کفرتم من نعذابی لشدی اور دیکھو اگر تم نشکری کروگے تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے اللہ اپنی ایک اور سنت بتا رہے اور اس کے ذریعے ایک چیز کی طرف دعوت اور ایک چیز سے روکنے کا پیغام سمجھا رہے شکر کی دعوت اور نشکری سے بچنے کا حکم میرا رب بڑا مہربان ہے بڑا رحمان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے وَآتَاكُم مِّنْ كُلِّ مَا سَالْتُمُ تم جو سوال کرتے ہو میں نے تمہیں سب کچھ دیا وَإِن تُعُدُّ نِمَتُ اللَّهِ لَا تُوْسُوَ اور اگر تم نعمتیں میری گننا جاؤگے تو تم اسے شمار نہیں کر سکتے مجھے بتائیے کیا نعمتیں اللہ کی گن سکتے شمار کر سکتے اتنی زیادہ نعمتیں اور میں تو کئی دفعہ یہ بات کرتی بھی ہوں اور دل سے اس بات کو اور حقیقت کو کہتی بھی ہوں اور آپ بھی میرے ساتھ اس بات میں گریہ کریں گے کہ جتنی نعمتیں ہم نے اللہ سے مانگ کے لئے ہیں اس سے زیادہ نعمتیں وہ ہیں جو ہمیں میرے رب نے بن مانگے دے تھی اور پھر جتنی نعمتیں رب کی دیوی جتنی نعمتوں کا مجھے اور آپ کو احساس ہے نا کہ ہمارے پاس ہیں اور ہمارے علمیں اس سے زیادہ نعمتیں وہ ہیں جن کا مجھے اور آپ کو علمی نہیں کہ اللہ نے ہمیں دے رکھی تو وہ رب جس نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہمارے بن مانگے دی ہیں ہمارے جانے بغیر ہمیں نعمتیں دی ہیں وہ رب ہمیں اور آپ کو یہاں پہ اپنا ایک نسکہ بتا رہے ہیں کہ جب تم نعمت میں تمہیں دوں گا اور تم شکر کرو گے تو میں کیا کروں گا میں تمہیں اور نعمتوں سے نواز دا چلا جاؤں لیکن اگر میں تمہیں نعمت دوں گا اور تم نہ شکری کرو گے شکر کا مطلب کیا ہے اللہ کی نعمتوں کا اطراف اللہ کی نعمتوں کو اکنالیج کرنا ان کا اطراف کرنا دل سے کرنا زبان سے کرنا عمل سے کرنا انشاءاللہ شکر پر میں آگے جا کے بہت وظاہر سے بات کروں گی اور بہت زیادہ اس پر بات ہوتی بھی رہے گی کیونکہ شکر بہت امپورٹنٹ ہے ایک عبادت ہے ایک روحانی عبادت ہے اور ظاہر ہے ایک صحت من ذہن کے لیے بہت ضروری ہے لیکن یہاں پر صرف ایک نسخہ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں تمہیں میں تمہیں ریوارڈ کروں گا میں تمہیں چیزیں دوں گا میں تمہیں بلیس کروں گا اور تم ان کو اکنالیج کرو گے تم ان کو منشن کرو گے تم ان کو یاد کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دیتا جاؤں گا لیکن اگر میں نے تمہیں نعمتیں دیں اور تم نے ان کو انکلانش نہ کیا ان کا تذکرہ نہ کیا ان کو ایک سیپ نہ کیا ان کو یاد نہ رکھا تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہوگا شکر حکم خداوندی بھی اللہ نے فرمایا نا وش کرو لی والا تکفرونی میرا شکر کیا کرو میرا نعمت و کا انکار اور کفرانے نعمت نہ کیا شکر وہ چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا نا کہ ہم اب سونے چاندی کے ڈھیڑ تو جمع نہیں کرتے ہم کیا جمع کرے تو آپ نے فرمایا تھا تین چیزیں ہیں جو جمع کرنے کے لائق ذکر کرنے والی زبان شکر کرنے والا دل اور صبر کرنے والا جسم اور پھر اسی تنابنی قرح حدیث میں فرمایا کہ جس کو چار چیزیں مل گئیں اس کو گویا وہ خوشبخت ترین ہے وہ شخص خوشبخت ترین ہے وہ شخص جس کو چار چیزیں مل گئیں زاکر زبان شاکر دل صابر جسم اور دین کے مددکار اسواج اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اور ہماری اولادوں کو یہ چاروں نعمتیں عطا فرما دیں لہذا یہ وہ شکر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے ہیں ربی آئینی اللہ ذکر کا و شکر کا اللہم جعلی سبورا و جعلی شکورا کے شکل میں آپ شکر مانگتے ہیں یہ بات یاد رکھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کہے زودہ شکر کرنے کی ہم کیوں کریں شکر بچوں کو یہ دفعہ سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے تو ان کو یہ سمجھائیں اگر آپ کو پاس اللہ کی اور نعمتیں آئیں تو پشلی نعمتوں کا شکر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی عذاب سے بچے تو بھی اللہ کی نعمتوں کو start counting your blessings اب میں آپ کو بتاؤں کہ شکر اللہ کی وہ نعمت ہے شکر اللہ کی وہ دولت ہے کہ جو شخص اس دولت سے مالا مال ہے وہ کبھی فقیر مسکین اور موتاج نہیں ہوتا اور جو دولت شکر سے محروم ہے وہ ہر حال میں مسکین فقیر اور موتاج رہتا ہے وہ شخص جس کے پاس شکر کی نعمت اور شکر کی دولت ہے اگر وہ بہت تھوڑی اس کے پاس نعمتیں ہیں اور بہت زیادہ چیزوں سے وہ محروم ہیں اور بس بہت چند اس کے پاس نعمتیں ہیں لیکن ان نعمتوں میں ایک نعمت اس کے پاس شکر گزار دی لے تو یاد رکھئے گا اتنی لاکھوں کروڑوں قصیر محرومیوں اور موتاجیوں کے باوجود وہ جو شکر گزار ہیں وہ ہر حال میں خوش ہے ہر حال میں خوش ہے شادہ ہیں فرحہ ہیں راضی برعضہ اور متمائن ہیں اور وہ شخص جس کے پاس لاکھوں کروڑوں اینڈلیس کاؤنٹلیس بریسنگ زیادہ لیکن اس کے پاس شکر کی نعمت اور دولت نہیں ہے وہ ہر وقت رو رہے رو رہے کربنگ بکرنگ بودنگ گرمبلنگ ٹینشن انگزائیٹی یہ ہے انہا عذابی لشدید کو شکر کرو گے تو میں اس نشکری کی وجہ سے تمہاری زندگی دوپر اور یہ جھیرن کر دوں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر موقع پر ہر زندگی کے شعبے اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤ کہ جب ہمیں پس نعمتیں ہوتی ہیں اور ہم شکر کرتے ہیں تو پھر مزید باقی کی نعمتیں نظر بھی آنے لگتی ہیں اور میں اس معاملے پر وہ اپنی زندگی کا ایک تجربہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مجھے یاد ہے بچپن میں انہا عذابی لشدید ان شکرتم کا تصور مجھے سمجھ آتا ہے اس خاتون سے ہمارے بچپن میں ہمارے گھر میں میرے والدہ کے پاس ایک خاتون آتی تھی اور بڑی غریب اور مسکین سی تھی اور پتہ نہیں اس کے چھ سات بچے تھے اور اس کا میاں جو تھا وہ بھی کوئی نشا کرتا تھا اور کوئی کام نہیں کرتا تھا اس کو مارتا پیٹتا بھی تھا اس کے پیسے بھی دے جاتا تھا غریب مسکین سی تھی اور بالکل کمزور سی دھان پان سی پھٹے ہوئے کپڑے ہوتے تھے ٹوٹی بھی کینچی چپل پہنی بھی ہوتی تھی اور بہت دفعہ اس کا دپٹہ بھی ایسا پھٹا وہ ہوتا تھا کہ سوراخوں کو باندھنے کے لیے وہ گرے باندھ باندھ کے بچاری کپڑا پہن لیتی اب اس کا مجھے یاد ہے کہ اس حالت میں وہ جو لوگوں کے گھروں میں برطن مانچتی پڑتی تھی میری والدہ نے اس کو جب پوچھنا کہ تمہارا کیا حال ہے اور کس حال میں ہو تو اس کا ایک ہی جملہ ہوتا تھا یہ وہ شکر کی دولت ہے باجی جی اللہ دا شکر ہے اللہ دا بہت دیتا ہے باجی اللہ دا شکر ہے نین پران سلامت نے کہ میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہے میں قمات ہو رہی ہوں مطلب it is just a frame of mind it is just a thought process شکر کا تعلق نعمتوں کی قسرت یا محرومی کے frame of mind کے ساتھ نہیں یہ thought process ہے یہ سوچ کا انداز ہے اور جب سوچ کا انداز جو ہے وہ شکر گزاری کا ہوگا تو پھر انشان ہر حال میں شاد مجھے یاد ہے وہ یہی کہا گھٹی تھی باجی راتی کھا کے سوننے نین پران سلامت نے کھا کے سوننے شکر ہے اللہ دا بڑا دیتا ہے یہ وہ شکر گزارت ہے اس کا اپنی نعمتیں نظر آ رہی تھی اور وہ خوش تھی مطمئن تھی پرسکون تھی اس کے مقابلے میں ایک محلوں میں رہنے والی اگر نہ شکری ہے تو وہ ہر حال میں نہ شکری کرنے والی اللہ کے عذاب سے دو چار ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم کفر کرو گے اور زمین کے سارے بھی کافر ہو جائے تو اللہ بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے پیچھے اللہ نے شکر کی طرف مائل کیا ذکر کی طرف مائل کیا اور اب اللہ نے کہا کہ میں غنی ہوں میں غنی ہوں اللہ کتنا غنی ہے اس کو ہمارے ذکر کی ہمارے شکر کی ہماری عطاعت کی ہماری بندگی کی ہماری تسبیحات کی ہرگز ضرورت نہیں حدیث سن لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم تم اے ابن آدم تم تمہارے اگلے پچھلے سب جنوں انس تم میں سے جو سب سے زیادہ گناہ گار ہیں وہ اس کی طرح بھی ہو جائیں تو میری حکومت میں کوئی کم ہی نہیں ہوگی اور اے ابن آدم تم جنوں انسان سب تمہارے اگلے پچھلے تم میں سے جو سب سے زیادہ نکوکار ہے نا تم اس کی طرح بھی ہو جاؤ تو میری کائنات میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اللہ کو ہماری بندگی کی ہماری عبادات کی ہماری نمازوں کی ہمارے سجود کی ہماری ذکر کی ہماری تسبیحات کی ہمارے ذکر اور شکر کی ضرورت نہیں ہے اگر ہے تو وہ مجھے اور آپ کو ہے اللہمہ جعلی سبورا و جعلی شکورا کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں قوم نو آد سمود اور اس کے بعد والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے ان کے ان کے رسول جب ان کے پاس ساف ساف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے وے آئے تو انہوں نے اپنے موں میں ہاتھ دبا لیے اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بیجے گئے ہو ہم تو اسے نہیں مانتے اور جس چیز کہ تو ہمیں دعوت دیتے اس کے طرف سے تو ہم سخت خل جانا ہمیں شک میں آپ نے فرمایا شک سے بچو کیونکہ شک ہی نے پشلی قوموں کو برباد کیا اللہ ہمیں شک سے بچائے اور شرع صدروں کے قرآن کے حکمات کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے ان کے رسولوں نے کہا کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے وہ تمہیں بلار آئے تاکہ تمہارے قصور ماف کرے اور تمہیں ایک مدت مقرر تک مولد دے انہوں نے جواب دی اور تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے چلی آ رہی ہیں اچھا لاؤ تو کوئی سری سند ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم جیسے انسان لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتے اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لا کے دیں سند تو اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہئے اور ہم کیوں نا اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کیے جو عذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہونا ان پر ہم سبر اور بھروسہ کرنے والوں ہم سبر کریں گے اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہئے آخر کار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے تب یہ دیس نکالا جو ہے نا وہ ہر دور میں نبیوں نبیوں کے پیروکاروں کو ہر دور میں دیس نکالا ایکزائل اور ملک سے نکال کرنے کہ دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں اور دی جا رہی ہیں تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے یہ انام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا اور میری وعی سے ڈرتا ہو انہوں نے فیصلہ چاہا تو یہ ان کا فیصلہ ہوا اور ہر جب بار دشمن حق نے موکی کھائی پھر اس کے بعد آگے اس کے لئے جہنم ہے وہاں اسے کچھ لہو کا سا پانی ہے استغفر اللہ ربی رب نصرف نازاب جہنم رب نصرف نازاب جہنم انہا ازابہا قانا غراما انہا سات مستقر و مقاما جہنم میں پینے کیا دیا جائے گا کچھ لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا کیا حرام سے پی لے گا نہیں جسے وہ زبردستی خلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل ہی سے اتارے گا موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی مگر وہ مرنے نہیں پائے گا اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو رکھے گا اللہم اللہ تجلنا منہم اللہ ہمیں فکر آخرت اتا فرما اللہ اس عذاب سے بچنے کی فکر اتا فرما اللہ جہنم سے نجات کی تڑپ اتا فرما جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے عمال کی مثال اور راہ کسی ہے جسے توفانی دن کی آنڈھی نے ہوا سے اڑا دیا کیا ہے جو شخص کفر کرتا ہے اس کی زندگی کی حقیقت کیسے ہے کہ جیسے ہوا آتی ہے تو راہ اڑ جاتی ہے ویسے کافر کی زندگی جب اس کے اوپر موت کی ہوا چلتی ہے تو اس کے سارے دنیا کے عمال اڑ کے ضائع ہو جاتے ہیں یہی پرلے درجے کی گمگشتگی ہے کیا تم دیکھتے نہیں اللہ نے آسمان اور زگمین کی تخلی کو حق پر قائم کی ہے وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلق تمہاری جگہ لے آئے ایسا کرنا اس کے لئے کچھ بھی دشوار نہیں ہے اور یہ لوگ جب اکٹے اللہ کے سامنے بے نکاب ہوں گے اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے جن کو فالو کپی ایڈمنٹائز کرتے تھے وہ کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے اب کیا تم اللہ کے حضاب سے ہمیں بچانے کیلئے کچھ کر سکتے ہو وہ جواب دیں گی گر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی رات دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے اب تو یقصہ ہم جزا فضا کریں یا صبر کریں بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں جب فیصلہ چکا دیا جائے یعنی جب حضاب کتاب ہو جائے گا شیطان کیا کہے گا وہ جو اب ہر وقت فتنے فساد کرواتا ہے حقیقت یہ کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب تھا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی اور تم نے مجھ پر لب کہا اب مجھ پر ملامت نہ کرو اپنے آپ کو ملامت کرو نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہو نہ تم میری اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدای میں شریک بنایا تھا ایسے ظالموں کے لئے تو دردناک سزا یقینی ہے ہم قرآن میں پڑھتے نا کہ جب اللہ سبحانہ تعالی کو شیطان کا مقالمہ ہوا تھا تو شیطان نے وہاں پر ہی بات کہہ دی تھی کہ میں انسان کے رستوں پر بیٹھوں گا اور میں ان کو آرزویں دناؤں گا ان کو امیدیں دناؤں گا ان کو کچھ کروں گا اور پھر میں قیامت کے دن جب لوگوں کے حساب کتاب ہو جائیں گے تو وہ کہے گا کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے میں تمہیں وسوسے ڈالتا اور میں تمہیں دعوت دیتا یہ نسکہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں کہ بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں جن لوگوں کے شیطان کو مولد کیوں دی تھی نہ اللہ شیطان کو مولد دی تا نہ شیطان ہوتا نہ کوئی مسئبت ہوتی اور نہ لوگ جہنم میں ڈالے جاتے یہ شیطان کو مولد دی کیوں گئی تھی دنیا امتحان گا تھی ازمائش تھی شیطان کو ازمائش میں مولد دی کتنی گئی تھی اصل بات تو وہ سمجھ نہیں ضروری ہے صرف اور صرف جب اس نے مولد مانگی تھی تو میرے رحمان رب نے اس دنیا کی امتحان گا میں اس کو کتنی مولد دی تھی صرف اور صرف لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کی اجازت اس کے پاس اس سے زیادہ کوئی اختیار اور بس وہ ایک وسوسہ ڈال سکتا ہے nothing more than that and nothing less than that وہ صرف ایک مبہم سا چھوٹا سا پوشیدہ سا وسوسہ اور خیال ڈال سکتا ہے اس وسوسہ ڈالنے کے بعد وہ اور کسی چیز کا اختیار نہیں رکھ سکتا شیطان یہ اختیار نہیں رکھ کہ ایک شخص کو پکڑے اور اس کو اس کو نیچے گرا کے جبرن اس کے موں کے اندر وہ شراب کی بوتل جو ہے اس کے حلق کے نیچے اتار دے یا ایک عورت کے جبرن لباس پہنا کے جو اس کا لباس چھین کے اتار کے اس کو بے حیائی کا لباس پہنوا دے یہ نہیں کر سکتا all but شیطان that is what we need to understand وہ صرف اور صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے اس وسوسے کے بعد کے مراحل جو ہیں وہ انسان کا اپنا اختیار اور اپنی مرضی اور اپنی سوچ ہے وسوسے کے بعد کا مرحلہ تمنا ڈیزائر آرزو خواہش اس کے بعد ارادہ decision اور پھر ارادہ پکا ہو جائے تو عظم اور پھر اس کے بعد عمل یہ جو اگلے سارے مرحلے ہیں کہ اس وسوسے کے بعد خواہش آرزو تمنا اور ڈیزائر آتی ہے پھر اس کے بعد ایک ارادہ اور decision ہوتا ہے پھر وہ ارادہ پکا پختا عظم بن جاتا ہے اور پھر وہ عمل میں منتقل ہوتا ہے یہ صاحب انسان کا اپنا اختیار ہے کہ اس وسوسے کے بعد یہ میرا اپنا اختیار ہے اور یہ انسان کی زندگی کی آسمائش بھی مثل میں کئی دفعہ یہ بات مثال سے سمجھاتی ہوں آپ دیکھیں ایک خاتون ہے نا وہ شادی پہ گئی ہے اور وہ بڑی سمارٹ سی موڈل آتی اور اس نے نیم رہی ہے یہ وسوسہ شیطان ڈال سکتا تھا اس کے بعد اگلے دل میں آرزو اور تمان نہ آنا کہ ہائے کاش میں بھی ایسی لگ ہوں پھر اس کے بعد یہ ارادہ کرنا ہاں میں بھی ایسی لگ سکتی ہوں میرا میری ہائٹ میرا سٹرکچر میری جسامت بھی ایسی ہے میری رنگت بھی ایسی ہے میں بھی ایسی لگ سکتی ہوں پھر یہ ارادہ پھر اس کے بعد وہ پکا اظم اور ارادہ کر لے کہ وہ جو میرا فلاں میٹیریل اور فیبرک پڑھا ہوئے وہ بلکل اس کے فیبرک کی طرح میں ایسا ہی سلواؤں گی پھر میں اپنے بھانج یا اور یہ عمل کس کے اختیار میں تھا یہ شیطان کے اختیار وہ صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے لہٰذا اللہ نے امتحان گا میں اس کو صرف اتنا اختیار عمل دیا باقی اختیار عمل انسان کا ہے اسی لیے اس کو سزا اور جزا ہے تو اسی لیے ہمیں قرآن میں دعا سکھائی درونی اللہ مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا بلکہ مجھے اس سے بچا کہ وہ میرے قریب ہی نہ آئے اور نہ وہ میرے دلوں میں وسوسے ڈالے اج کرونا کے ڈر سے سوشل ڈسٹنسنگ تو کرتے پھرتے ہیں لیکن کرونا کے رب کے ڈر سے شیطان سے ڈسٹنسنگ بچائے جو شیطان کا لکمہ تر بن کے اس کے وسوسوں کو ریسپونڈ اور اسی پروکیٹ کرتے بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کی وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں جن کے نیچے نہرے بیٹی وہاں وہ اپنے رب کے ازن سے ہمیشہ رہیں جیسے ایک اچھی ذات کا درخت اللہ کیا کہہ رہے اس کو شجرت تو اچھی ذات کا درخت جس کی جڑے زمین میں گہری ہیں شاخ آسمان تک پہنچی ہیں ہران وہ اپنے رب کے حکم سے پھل دے رہے یہ مثال اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں آپ کو بتائیں کہ جب زمین میں بیج ڈالا جاتا ہے اور پھر زمین میں پانی وغیرہ ڈالا جاتا ہے تو بیج میں سے کچھ جڑے نکلتی ہیں جو بیج کو مضبوط اور پختہ کر دیتی ہیں اور پھر جڑوں کے بعد اس میں کمپلیں نکلتی ہیں پھر اس کی باری ایک سی شاک ہوتی ہے پھر وہ شاک مضبوط ہو جاتی ہے پھر وہ تنہ بن جاتی ہے پھر اس پھر ٹینیا نکلتی ہیں پھر پتے نکلتے ہیں پھر برگوبار پھر پھول پھر پھل نکلتے ہیں اور یہ درخت جو اس بیج سے نکلنے والا ایک بیج سے نکلنے والا ایک درخت وہ ایک بہت خوبصورت سی ایڈیشن بن جات ہے اور درخت کیا کیا فیض دیتا ہے اپنے محول کو دیکھنے والوں کی آنکھیں تھنڈی کرتا ہے محول کو سر سبز کرتا ہے خوشگوار کرتا ہے محول کی قصافتیں گندگی دور کرتا ہے بارش کے برسانے زیادہ سکون اور راخت دیتا ہے پھر درخت کے سائے میں لوگ آرام کرتے ہیں اس کا تنہ جو ہے وہ کچھ لوگوں کی ٹیک بن جاتا ہے اور پھر درخت صرف یہ نہیں وہ تو پرندوں اور چرند پرند ہے بنات نبتات کیلئے مفید ہوتا ہے کسی کو چارہ دیتا ہے کسی کو اس کا گھونس بنانے کا ٹھکانہ دے دیتا ہے اور یہ درخت یہ بھی یاد رکھے گا کہ اپنے گرنے سے پہلے ہر درخت اگلے پودے اور درخت لگانے کا اتمام کر جاتا ہے ہر درخت اپنے گرنے سے پہلے اپنے ٹوٹنے اور اپنے اکھڑنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے ننے پودے اور یہ بھی یاد رکھے گا کہ ننے ننے پودے جب تک وہ درخت موجود ہوتا ہے اس کے نیچے رہنے والے وہ پودے اکتے نہیں لیکن جب وہ درخت رخصت ہو جاتا ہے تو وہ پودے گھنا ورد درخت بن جاتے ہیں اور پھر یہ درخت ہے ایک مومن اور یہ ہے کلمہ تیبہ ایک ایمان لانے والا شخص جب کلمہ تیبہ کے الفاظ ادا کرتا ہے تو یہ کلمہ تیبہ کا بیج اس مومن کے دل میں داخل ہوتا ہے کلمہ تیبہ کا بیج جس کے دل میں جائے تو اس کے نیچے سے تقوی توقل کنات صبر شکر ذکر کی جڑے نکلاتی ہیں اور پھر اوپر سے آمال سوالیہ کی کمپلیں نکلتی ہیں یہ کمپلیں بڑی ہوتی جاتی ہیں عقید اور ایمانیات کا تنہ بن جاتا ہے اس پہ حقوق اللہ کی شاخیں نکلتی ہیں حسن اخلاق حسن معاملات اور عبادات یہ سارے برگبار اور پھول جو ہیں اس پہ اگتے ہیں اور پھر مومن شجر تن تو یہ بطن کی طرح اپنے محول کی گندگیوں کو کسافتوں کو دور کرتا ہے وہ مومن اس خوبصورت درخت کی طرح اپنی والدین کے نئی معاشرے میں سب کی آنکھوں کی تھندک بن جاتا ہے وہ معاشرے میں ہریالی دیتا ہے معاشرے اپنے پھلوں پھولوں اپنے اخلاق اپنے معاملات اپنے علم اپنے غسن سلوک اپنے اخلاق کے ذات محول کو معتر کر دیتا ہے بہت سے بوڑوں ضعیف مہتاج کی ٹیک بن جاتا ہے جو جانور ہے چرین پرند ان کے لیے سہولت کا ذریعہ بنتا ہے اور ہر مومن اپنی زندگی میں رخصت ہونے سے پہلے اپنی اولاد اور اپنے شاکرت وں جو ہم اس افضل ذکر کی شکل میں لا الہ اللہ کی شکل میں ادا کرتے ہیں اللہ اس پر عمل کرنا آسان کر دے اللہ موت کے وقت تک اس کے اوپر جمنے کی توفیق عطاب فرما دے اللہ موت کے وقت بھی زبانوں پر جاری فرما دے نا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ اللہ سبحانہ تعالی اس قلمے کی وجہ سے اللہ ہمیں اپنے والدین اور استادوں کے لئے اور ہماری اولادوں کو اللہ ہمارے لئے آنکھوں کی تھندک اور صدق اجاریہ بنا دے یہ مثال اللہ اس لئے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں اور خبیص قلمے کی مثال وہ تو ایک بجزاد درخت کسی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے اس کے لئے کوئی استحقام نہیں ایمان لانے والوں کو اللہ قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات اتا کرتا ہے اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے اللہ کو اختیار ہے جو چاہ کرے اللہ احتنصرات المستقیم ربنا ظلمنا انفسنا وَاِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسْرِينَ تم نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا اور اپنی ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا اللہ ہمیں ان میں نہ بنانا یعنی جہنم جس میں وہ جھلسے جائیں گے اور وہ بدترین جائے قرار ہے اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں ان سے کہو اچھا مزے کر لو آخر کار تمہیں پلٹ کر تو جانا تو زخی میں اللہ ہمیں ان میں نہ بنانا استغفر اللہ ربی من کل زمب وَتُوب علی استغفر دے جو ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو نماز قائم کرو اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے کھلے چھپے اللہ کی رامے خرچ کرو کب خرچ کریں اس دن سے پہلے خرچ کرو جس میں نہ خرید و فروغت ہوگی اور نہ توست نوازی ہوگی اللہ سبحانہ تعالی یہاں پر موت کے وقت سے پہلے خرچ کرنے کی تاقید فرما رہا ہے حدیث کے الفاظ بھی آتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرو خرچ کرو اس وقت سے پہلے کہ جان لبوں پہ آ جائے اس وقت تم کہنے لگو یہ فلاں کو دے دو ابن آدم یہ مال اس وقت تیرا نہیں تیرے وارث کا ہے اور اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا نا بلکل اسی سے ملتی جلتی آئے سورہ بکرہ میں بھی آتی یا آئیو اللذین آمنو انفقو تم خرچ کرو ممہ رزقناکم من قبل یاتیکم یوم لا بیون فیہی ولا خلط ولا شفاعت والکافرون ہم الظالمون کہ اس دن سے پہلے جب نہ کوئی دوستی ہوگی نہ کوئی سفارشی ہوگا نہ کوئی دوست نوازی ہوگی اس سے پہلے کرو اور اگر تم اس کا انکار کرتے تو تم تو بہت ظالم ظالم ہی ہے نا وہ شخص جس کے پاس مال ہے اور وہ خرچ کر کے اپنے لئے جنت کا سودہ نہیں کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا تمہیں معلوم ہے کہ میری امت کا فقیر کون ہوگا تو آپ نے فرمایا میری امت کا فقیر وہ نہیں ہوگا جس کے پاس مال ہی نہیں ہوگا میری امت کا فقیر وہ ہوگا جس کے پاس مال تھا لیکن اس نے اللہ کی راہ میں خج کر کے اپنے لئے صدقہ جاریہ نہیں بنائیا یہ وہ احمق ہے یہ وہ احمق ہے جس کے پاس تھا لیکن وہ اپنا سارے دنیا کے گھروں کے لئے کوٹیوں کے لئے جائدات کے لئے کپڑوں کے لئے لباسوں کے لئے یہی لڑھاتا رہ گی آپ نے فرمایا تمہارے مال میں تو تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کھا کے پرانا کر دیا جو تم نے پہن کے اڑا دیا یا جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لئے صدقہ جاریہ بنا دیا تو یہ وہ تاقید ہے جو کی جاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام تو خرچ کرتے کوئی مہمان آئے تو مہمان نوازی تو آپ کو بتایا کہ قرآن کا حکم بھی ہے اور انبیاء کا طریقہ اور سنت بھی ہے اور حدیث میں آتا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے اور مہمان نوازی اس کا حق تین دن بتایا گیا بہرحال حضرت ابو دردہ رضی اللہ نے جو مسافر تھے یہ کوئی پرائے اجنبی مسافر تھے ان کی مہمان نوازی کی ان کو کھلایا پلایا اور کھلانے پلانے کے بعد وہ رخصت ان کو کھانا پینا دے کے اندر آگئے اب مہمان چونکہ مسافر تھے یہ منتظر تھے کہ کھانا تو ہمیں دے دیا تو اب ہمیں کوئی بستر وغیرہ دیا جائے تاکہ کہ اب آرام کریں اور سوئیں اور اگرے دن کے لئے تازہ دام ہو جائے کچھ دیر تو انہوں نے انتظار کیا لیکن جب گھر والوں نے بستر میسر نہیں کیا تو انہوں نے دوبتہ جو ہے وہ لہاف کے طور پر لیا وے اور ان کی بیوی بھی ساتھ بیٹھی میں اور صرف اپنے پاؤں جو ہیں اس چاتر کے اندر ڈال کے وہ بھی دوبک کے سمٹ کے بیٹھی ہیں یہ کیفیت دیکھنے کے بعد انہوں نے ساتھ ہی مقاتب ہو کر رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا کہ آپ نے کھانا پینا تو ہمیں دے دی ہے لیکن اب ہمیں کوئی بستر بھی نہیں تا کہ ہم آرام کریں تو اس پر حضرت ابو دردار رضی اللہ عنہ نے ان سے معذرت کرتے بے فرمایا کہ دیکھو ہمارے بھائی اصل بات یہ کہ کھانا تو ہمارے پاس جو تھا وہ ہم نے تمہیں دے دی ہے لیکن بستر ہمارے پاس اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اپنا گھر کئی اور منتقل کر لیا ہم نے اپنا گھر کئی اور بنا لیا اور اب ہم اس گھر کا سامان اس گھر میں منتقل کر رہے یہ ساتھی جو ہیں وہ کچھ حال کو پہنچے لیکن ساتھی انہوں نے مشورہ دیا کہ پھر بھائی نے اس بات کا احساس ہو گیا میں اور ہم نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ ہمارے اس گھر اور ہمارے اس گھر کے درمیان ایک گہری کھائی ہے اور ہم اس کھائی کو ہلکہ پھلکہ ہی عبور کرنا چاہتے کھائی تو میری بہنوں ہمارے اس گھر اور ہمارے اس گھر کے درمیان بھی ہماری یہ دنیا کا گھر اور اس جنت کے گھر درمیان وہ پول سراد کے نیچے کی کھائی اللہ اس کھائی میں تو میں نے اور آپ نے بھی گزر نہ ہے لیکن یہاں پہ حال یہ کہ سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی ان کھائیوں ہلکا پھلکا گزرنے کی فکر عطا فرما اور اللہ اس گھر سے اس جنت کے گھر تک منتقل ہونے کا ذوق اور شوق اور فکر اور طلب اور تڑپ عطا فرما اللہ ہمیں جنت کا تاجر بنا دے اللہ ہمیں جنت کا سودا گھر بنا دے اللہ ہمیں جنت جنت کو حاصل کرنے کی لگن لگا دے اور اللہ اس کی لئے محنت اور صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ ہماری کوشش بہت چھوٹی ہیں بڑی ناکس ہیں بڑی ردی بھی ہیں بڑی تھوڑی بھی ہیں لیکن اللہ ہم تیری رحمت سے مایوس نے انہیں چھوٹی چھوٹی کوشش کو قبول کر انہیں کو ہماری جنت کے حصول کا ذریعہ بنا دے اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسا آیا پھر اسی کے ذریعے تمہارے رزق رسانی کے طرح طرح پھل پیدا کیے جس نے کشتی کو اس کے کچھ دیا جو تم نے مانگا اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرہ اللہ جعل فی قلب نور اللہ جعل نی سبور و جعل نی شکور اور جب سبر کا شکر کا اور ذکر کا تذکرہ ہو تو سابر شاکر حضرت عبراہیم علیہ السلام کی رودات ضرور آجاتی ہے یاد کرو وہ وقت جب عبراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کیا دعا کی تھی خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت حرم کے آباد ہوتے وقت حضرت عبراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اے اللہ اس شہر کو امن کا کی بستی ام القرآن کے لیے جو پہلی دعا کی وہ یہ نہیں کہ یہاں پہ سکائیس کے پرز بنا دینا یہاں پہ تیل کے کوئیں نکال دینا یہاں پہ دنیاوی ترقی دینا جو پہلی دعا حضرت عبراہیم خلیل اللہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کی تھی کہ اس شہر کو امن کا گہوارہ امت میں دنیا کی سطح پر پہلی ترجی امن کا قیام بدامنی کا روک تھام اور پھر یہ بھی یاد رکھے گا کہ یہ آیت اور دعا واضح طور پر پیغام دیتی ہے کہ اللہ کا کلام نبیوں کی تعلیمات رسول وں آج ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی مدارس کے قیام کی وجہ سے ہیں دہشت گرد قرآن اور خدیث پڑھنے والے مسلمانوں کو ٹیررز کہا جا رہے قرآن کی تعلیمات کو ٹیررزم کی تعلیمات کہا رہے ایسا نہیں ہے آج ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے گرہ باند دیجئے دل میں کہ اگر معاشر میں امن چاہتے ہیں تو قرآن کی تعلیمات کو عام کرنا ہوگا قرآن کی تعلیم سے جڑنا اور جڑنا ہوگا اور یہی امن کا نسخہ ہے اور پھر دوسری دعا کیا اللہ مجھے اور میری اولادوں کو بت پرستی سے بچا دے کیوں کیونکہ پروردگار ان بتوں نے بہت سن کو گمراہی میں ڈال ممکن ہے کہ میری اولادوں کو بھی گمراہ کرنے لہٰذا جو میرے طریقے پر چلے گا وہ میرا ہے جو میرے خلاف کسی طریقہ کو اختیار کرے گا تو یقینا تو درگزر کرنے والا مہربان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولادوں کے لیے بتوں کی نجات جو ہے بتوں کی گندگی سے بچنے کی دعا کی اس دور میں تو بت ننار دیوتا تھا شماس دیوتا تھا سور چاند ستاروں کو پوجا جاتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اور اپنی ضروریت کے لیے ان حقیقی بتوں سے جو ہم نے اپنے گلوں میں ڈال رکھے ہیں اپنی برادری کی رسومات کے بت ہیں اور پھر دھن کی دیوی کا بت تو ایسا بت ہے کہ جس دھن کی دیوی کے بت کو کھو ٹھکرانا کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہو رہا تو اصل میں اپنے آپ کو اور اولاد کو آج بے آبو گیا ایک ایسی وادی جس میں کوئی پانی کوئی تنکہ کوئی ذراعت نہیں بے آبو گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کوئی کونسی اولاد کا حصہ ہے حضرت حاجرہ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خلیل اللہ اپنی اولاد کی ایک حصے کو تیرے محترم گھر دلوں کو ان کا مشتاق بنا دے اور انہیں کھانے کو پھل دے شاید ایک شکر گزار بنے اولاد کے رسم آنا بھی نبیوں کی دعا ہے نبیوں پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں اور واقعی اللہ سے بھی کچھ چھپا نہیں یہ زمین آسمانوں میں شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیئے حقیقت میں میرا رب ضرور دعا سنتا ہے کیا فرمارے اِنَّا ربی لَسَمِعُ دعا دعا کس کی قبول ہوتی ہے نبیوں کی بھی قبول ہوتی لیکن نبی دعا کیسے آتا اِنَّا ربی لَسَمِعُ دعا اس میں کوئی شاکی نہیں کہ میرا رب سنتا میرا رب سنتا میرا رب حیاب سنتا ہے ایسے دعا کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ اسلام نے فرما میرا رب دعا سنتا ہے اور پھر دعا بڑی پیاری کی رب لہذا یہ بہت وہ خوبصورت دعا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اصل میں یہ روداد کیا ہے آپ کو بتا اللہ کا حکم آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ سلام کو اور ان کے چھوٹے سے دودھ پیتے نوزائدہ بچے کو شیر خار بچے کو مکہ کی بستی میں آباد کر دیا جائے جب اللہ کہتا تھا یہ کام کر لے جھک لے فرما بردار ہو جاؤ تو جھک جانا فرما برداری اور اسلام اور یہی سمینا واتوانہ کا انتاز تھا اتنا مشکل سفر سنگلاخ چٹیل پہاڑی زمین سہرائی رگستانی علاقہ یہ دشوار گزار سفر اور وہ فرما برداروں کا کافلہ روداد انشاءاللہ کہیں وضاحت سے میں پھر اور قربانیوں کی روداد بھی کہیں اور انشاءاللہ آئے گی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سابر شاکر ماں کو اور ان کے دودھ پیتے بچے کو جب ایک تھیلا خجور کا اور ایک مشکیزہ پانی کا دے کر وہاں پہ چھوڑا تھا تو وہاں پہ حال کیا تھا وہاں پہ مکہ کی آج کی بستی نہیں تھی جہاں سکائی سکیپرز ہیں اور جہاں تیل کے کون ہیں وہاں تو حد نگاہ تک کوئی چرند پرند حیوان کوئی انسان کوئی دور دو تک کوئی نفس نظر نہیں آتا کوئی زندگی یہ دے کر وہاں پہ چھوڑ کے جب پلٹ دے ہیں تو حضرت حاجرہ نے پوچھا تھا ابراہیم ہمیں یہاں کیوں چھوڑ چلے تین دفعہ پوچھا ابراہیم ہمیں یہاں کیوں چھوڑ چلے چھوڑنے والے کا بھی دل بھرا ہے زبان ساتھ نہیں دے رہی جواب نہیں دیتے خاموش ہیں پھر خود ہی اپنے سوال کا جواب دیتی ہیں اور فرماتی ہیں کیا اللہ کا حکم ہے جب اللہ کا حکم ہے اور خلیل اللہ کی مرضی ہے تو صابرہ شاکرہ حاجرہ بھی خاموش ہے رودہ تو انشاءاللہ کہیں اور آئے گی کہ پھر ان اللہ خماز صابرین کیسے ہوا اور کیسے پھر ان صفاء ذرا میں چھوڑ کے جا رہے اور جواب دینے کی سکت نہیں تو آنکھوں سے آسو تھے قدم بھاری تو تھا دل بوجھل تو تھا لیکن جب دکھ تھا جب غم تھا جب پریشانی تھی اور وہ وقت مشکل تھا تو کس کو بکار رہے ہیں اور وہ دعا کیا تھی آنکھوں سے آسو جاری اور اللہ تو میری دعا کو قبول کر لی نہ میرے والدین کو بخش دی نہ اور مومنوں کو بخش دی یہ دعا میرے رحمان رب کو اس سابر کی شاکر کی اس اطاعت گزار کی ذاکر کی دعا یہ قربانی میرے رحمان رب کو خلیل اللہ کی اتنی پسند آئی تھی بھا گئی تھی کہ ہر نمازی کے نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا رکھ دے اللہ ہمیں اس دعا کو اس کے الفاظ کے معنی اور ترجمہ سے پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اب ایک اور نسخہ بتاتوں آپ کو بہت اہم وہ نسخہ خلیل اللہ ہے اتنی بڑی قربانی دے کے جا رہے ہیں اتنی خوبصورت دعا کر رہے ہیں نبی کی دعا تھی اور پھر خلیل اللہ ہے ہر وقت عبادت کی حالت میں اپنے اہل قانہ کو نماز کی تاقید کر رہے ہیں نماز ہونی نمازی بننے کی رب جعل مقیم صلات کی دعائیں کر رہے ہیں لیکن یہ کرنے کے باوجود کیا صرف انہوں نے اپنے بچوں کو کہا تھا یا صرف انہوں نے اپنے بچوں کے نمازی ہونے کی دعا کرنے پر کنٹینٹ ہو کہتے کہ میں خلیل اللہ ہوں میں نبی ہوں میں مانگ لی اب نمازی بن جائیں گے اپنے بچوں کو نمازی بنانے کیلئے انہیں اس وادی غیر زی زر میں آباد کر کہتے ہیں کہ میں نے ان کو یہاں پہ آباد ہی میں نے ان کے تن من دھان ان کی اوقات ان کی صلاحیت ان کے جسم ان کے خال ان کی زندگی کی اتنی بڑی قربانی لگا کے دعوں پہ لگا کے ان کے تن من دن ان کو ان غیر زی زر وادی میں آباد ہی اس لیے کیا کہ یہ نمازی بن جائیں گے ان کی زندگی کو دعوں پہ لگا دیا ان کا سب کچھ قربان کر دیا محض اس لیے کر دیا کہ یہ نمازی بن جائیں گے یہ خلیل اللہ ہے صرف دعا نہیں کی تھی صرف تاقید نہیں کی تھی بچوں کو بچوں کی چیزوں کی قربانی بھی دی تھی ان کو نمازی بنانے کے لیے آج میرے پاس مائیں آتی ہیں روئی تڑپ تی بھی آتی ہیں ہم ان کے درد کو سمجھ سکتے میرے پاس روتی بھی آتی مجھے کوئی وظیفہ بتا دی میرا بیٹا حافظ قرآن پڑھیں مائوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ہدایت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں نماز میں دعائیں قبول ہوتی ہیں ہم مائیں مانگیں گے نبی کے خلیل اللہ کی دعائیں مانگیں قبول ہوں گی لیکن صرف دعائیں نہیں صرف وظیفے نہیں یہ سمجھ لیں ہم کہ ہم وظیفے کی چھڑی کے ساتھ جادو کی چھڑی بنا کے ان کو نمازی بنا لیں گے نہیں قربانی لازم ہے آج ہمارا خال یہ ہے آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم بچوں کے اوقات کی ان کی صلاحیت کی ان کی تعلیم کی ان کی ٹیوشن کی ان کی نین تک تو قربانی دے نہیں سکتے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم وظیف میں پڑھیں اور مجزہ ہو اور نمازی بن جائے او لیول کا امتحان ہے ساری رات بچہ دیر سے نماز پڑھ کے سویا ماں کو صبح ترس آ جاتا ہے یہ بھونٹے قسم کے لاد بھی ہماری زندگی میں شامل ہے وہ دیر سے سویا پڑھ کے بچارے کی نیند خراب کرو دنیا کے امتحان کا وہ ایک پرچہ اور قیامت کے دن کا وہ سب سے بڑے امتحان کے دن کے پرچے کا پہلا لازم سوال ارے وہ چھوڑ دیتے ہیں اور یہاں کے پرچے کی فکر کے نیند کی فکر کر کے فجر کی نماز جو نبی نے فرمایا تھا جس کی تو سنتیں بھی رسول اللہ نے نہ سفر میں چھوڑی نہ قضا میں چھوڑی کسی حال میں نہیں چھوڑی وہ فجر کی نماز چھوڑ دیتے وہ تو منافق ہے جس پر بھاری ہو گئی فجر اور عشاء کی نماز اور ماں اس کو سوتا چھوڑ دیتی ہے ٹیوشن کے لیے اثر کی نماز چھوڑوا دیتے ہیں جس کی اثر کی نماز بخاری کی حدیث ہے جس کی اثر کی نماز چھوڑ گئی اس کا گھر بار مال اہل ایال لٹ گیا ارے وہ ایڈ میس کی ٹیوشن پڑھتا رہ گیا پیچھے گھر لٹ گیا ماں سکول پہ باہر بیٹی رہ گئی پیچھے گھر لٹ گیا اسے تو لوٹ رہی ہے ہماری نماز ہے نہ ہم موقعات کی قربانی دیتے ہے نہ ہم تعلیم کی قربانی دیتے نہ ٹیوشن کی قربانی دیتے اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہمارے وظیفے کرنے سے موزہ ہوگا اور جادو کی چھڑی لگے گی اور بچے نماز ہی ہو جائیں یہ تو خلیل اللہ نے بھی نہیں کیا تھا ربی جان لیم کی مسئلہ تھی ربی جان لیم کی مسئلہ تھی اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنا اللہ ہمارا دل نماز کے ساتھ جوڑ دے اللہ نمازوں کا لطف آنے لگے اللہ نمازوں میں حسن عطا فرماتے اللہ بے نمازیوں کو نمازی بنا اللہ بے نمازیوں کو نمازی بنا دے اللہ وہ پیشانیہ جو تیرے حضور کبھی سجدہ نہیں کرتی وہ کمرے جو کبھی تیرے حضور جھکتی نہیں اللہ ان کو جھکنے کے انداز سکھا دے اللہ ہماری نزدوں میں کسی کو نماز سے محروم نہ کرنا اللہ ہماری اولادوں میں کسی کو بے نمازی نہ بنانا کسی کو قرآن سے محروم نہ کرنا اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو اللہ تو انہیں ٹال رہے ہیں اس دن کے لئے جب ہالی ہوگا کہ آنکھے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں سار اٹھائے بھاگ گئی چلے جا رہے ہوں کہ نظریں اوپر جمی ہیں دل اڑے جا رہے ہیں اس دن سے تم انہیں دراؤ جب کہ عذاب انہیں آ لے گا اس وقت یہ ظالم کہیں گے ہم تیری دعوت پر لبیک کہیں گے رسول کی پیروی کریں گے مگر انہیں صاف جواب دے دیا جائے تھے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے انہوں نے اپنی ساری چالیں چل دیکھی مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھی کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیا وعدے کے خلاف کرے گا اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے اللہ اپنی انتقام سے بچا لے اللہ اپنی ناراضگی مغدوب نہ بنا ہمیں رحمتوں سے مال مال فرماتے ڈراؤ انہیں اس دن سے جب زمین اور آسمان بدل کے کچھ کا کچھ کر دیا جائے گا سب اللہ واحد القحار کے سامنے بے نکاب حاصر ہوں گے یہاں تو اپنے بڑے بڑے چیرے بنا لیے نام سب چیرے کھلے جیسے ہیں سامنے زاخر ہوں گے اس روش تم مجرموں کو دیکھو گے یہ کس کے مجرم ہیں یہ امریکہ کے مجرم نہیں ہیں یہ اللہ احکم الحاکمین کے مجرم ہیں تم اللہ کے مجرموں کو دیکھو گے زنجیروں میں ہاتھ پاؤں چکڑے ہوں گے تارکول کے لباس پہنے ہوں گے استغفر اللہ ربی من کل سمبین تارکول کبھی دیکھی آپ نے جانتے ہیں نا تارکول وہ جو سڑکوں وغیرہ کے اوپر وہ سیاہ مادہ بناتے ہیں جس کے ساتھ سڑکیں وہ ٹائروں کو بچے پک جائے تو اس سے بھی نہیں اترتا تارکول کا لباس سیاہ کالہ سیاہ گندہ اور پھر اس میں سے کتنا زہریلہ دھوہ اور اس کی بدبو اور پھر اس کی خرارت اس کی گرمی اور تپش اور پھر سب سے زیادہ تارکول کا معاملہ یہ کہ وہ اچہت چپک چاہتا ہے نا وہ جو ہم دعا مانگتے نا ربنا نصرف انہا عذابہ چہنم انہا عذابہ کانا غرامہ اس کا عذاب تو جان کا لاغو اور چپک جانے والے یہ وہ تارکول کا لباس ہے جو استغفر اللہ ربی وہ ایسا لباس اور پھر اوپر سے ہاتھ زنجیروں استغفر اللہ ربی اور آگ کے شولے ان کے چہروں پر چھاہ رہے ہوں یہ کیوں ہوا یہ اس لئے ہوا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے اپنے کیے کا بدلہ دے گا اللہ کو حساب اور یہ بھیجا گیا ہے اس لئے کہ ان کو اس ذریعے سے خبردار کر لیا جائے اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے اور جو اکل رکھتے ہیں وہ خوش میں آ جائیں اللہ اس مخلط عمل میں ہمیں پلٹنے والا بنا دہرالی جئے آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا پانچ چیزوں کا پانچ چیزوں سے پہلے شکر کرو جوانی کا بڑھاپے سے پہلے صحت کا بیماری سے پہلے فرصت کا مصروفیت سے پہلے مالی فراخی کا مالی تنگی سے پہلے اور زندگی کا موت سے پہلے آج جب میرے اور آپ کے پاس یہ سب ہے اللہ جعلنی سبور و جعلنی شکور ربی آئین اللہ ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت اللہ سبحانہ تعالی آج کی ہماری یہ نشیست اس کو ہم سب کے حق میں قبول فرمانا اللہ سب جڑنے جڑنے والوں کو اللہ استقامت عطا فرمانا اللہ ان محفلوں میں برکتیں عطا فرمانا ہمارے گھروں کو ذکر کی محفلیں بنا ہمارے گھر والوں کو بھی سننے کی توفیق عطا فرمانا اور ہمیں اس کا ذریعہ بسیلہ اور سبب بنا اللہ جو جو سن رہے ہیں ان سب کے دل میں جو جو جائز خواہش ان کے حق میں بہتر نام اور شبہ بھی نہ رہے اللہ میرے جن ساتھیوں نے کسی نے کینسر کسی نے ہیپٹائٹس کسی نے ٹی بی سے بچنے کا کہا اور اللہ اس وبا سے سب کو بچا اللہ اس وبا سے ہر گھر کو بچا ہر گھر کے فرد کو بچا اللہ جو اس بیماری میں مبتلا ہو ہو چکے ہیں اللہ ان کی بحفاظت فرما اللہ خاتمہ بالیمان فرمانا اللہ بری موت سے بری تدفین سے بچانا اللہ سبحانہ تعالی اللہ ہمارین یا غمرات الموت وسقرات الموت یار ہم الرحیمین جو پڑھا پڑھایا سنا سنا اس پر عمل ہم سب کیلئے آسان کر دے رزق حلال عطا فرما دے ہمارے گھروں کو امن کا سکون کا محبت کا گہوارہ بنا دے اللہ جس جس کے گھر میں جو جو غم ہے جو دکھ ہے جو پریشانی ہے جو بیماری ہے جو مسائل ہیں جو جھگڑیں اللہ اپنی نظر احمد سے دور فرما دے اللہ دلوں کو محبتوں سے جوڑ دے اللہ محبتوں سے مالا مال فرما دے یار ہم الراحمین میرے ملک کو امن کا گہوارہ بنا اس کو ہر معاشی بہران سے نجات اتا فرما ہمارے ملک کی طرف گندی نگاہوں سے بڑھنے والے دشمنوں کو اللہ ان کی چالوں کو انہی پر الٹا اللہ امت مسلمہ میں مسلمان جہاں جہاں کٹ رہے ہیں پس رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ان سب کی مدد اور معاونت فرما ہمارے فوج و دان کے درجات بلند فرما اللہ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے اور ہماری اپنے پیاروں سے جدائی جو ہمیں رولاتی اور تڑباتی اسی جنت کے بالا خانوں کی ملاقات اسے دور فرما دینا رب ابنی لئے اندھا بیت فی الجنہ اللہ اجرنا من النار اللہ حاسب نا حساب یسیر ربنا تقبل منا انکا انتا سمی الالیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم آمین سم آمین